جتنے غریب گھر ہیں اجالوں سے دور دور اتنی ہی روشنی میں چراغوں سے چھین لوں اور جتنے غریب تن ہیں لباسوں سے بے نیاز اتنی ہی چادرے میں مزاروں سے چھین لوں اتنی تو حمتیں ہوں میری کم سے کم بلند کہ شاہوں کے تاج فقت اشاروں سے چھین لوں عدل رہے گا تو امن رہے گا عدل رہے گا تو سکون رہے گا عدل رہے گا تو معاشرہ بنے گا اور انسان رہیں گے اور اگر بے انصافی ہوگی تو بھیڑیے پلیں گے درندے پلیں گے یاد رکھنا انسانوں کی بستی اس وقت تک قائم رہتی ہے جب تک اس میں انصاف رہتا ہے اور جب انصاف رخصت ہوتا ہے پھر بھیڑیوں کا راج ہوتا ہے اگر چاہتے ہو کہ دنیا میں انسان رہیں پھر انصاف کرنا پڑے گا اور اگر بھیڑیوں کو موقع دینا ہے تو ٹھیک ہے پھر پھر کسی طرف نہ دیکھیں اپنے آپ کو سجائیں سواریں دل کو روشن کریں ادھر بڑھیں جدھر انصاف زیادہ ہے اللہ اپنے میں ظالم ہوں آپ ظالم ہیں جنہوں نے ظالموں کو اپنا سپاہ سالہار بنایا ہے تیاری کرو اللہ کے حضور میں نے پوچھا رب کریم سے مولا تو بتانا ریزلٹ کم نکلے گا تو رب کریم نے فرمایا دنیا تو غافل ہو سکتی ہے وَلَا تَخْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا اَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ کر جا کے سورت ابراہیم کی آیت نمبر بیالیس پڑھو رب فرماتا ہے اللہ غافل نہیں ہے ان لوگوں سے جو دنیا میں ظلم کر رہے ہیں اللہ ظالموں کے کاموں سے غافل ہے تو پھر مولا ریزلٹ کیا ہے فرمایا اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمْ اللہ نے ایک دن کے لیے یہ فیصلے رکھے ہوئے رب روز عدالت نہیں لگائے گا اللہ نے ایک دن رکھا ہوا ہے فرمایا میں ظالموں کو اس طرح لٹکاؤں گا کہ لوگوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی میں ظالم کو رب کریم فرماتا ہے مجھے کوئی غافل نہ سمجھے وقت آنے والا ہے وقت آنے والا ہے لائف کے بازاروں میں لوگوں نے پتھر تک مارے نالین خون سے زخمی ہو گئے اور ادھر سے حکم بھی آتا ہے محبوب بولو تو سہی ان پہاڑوں کو ایسے جو ہے وہ جوڑیں گے کہ یہ درمیان میں پسکے رہ جائیں گے عذاب کے فرشتے حاضر ہو کے پیشکش کرتے ہیں لیکن میرے حضور فرماتے ہیں نہیں میں رحمت بن کے آیا ہوں وہی رحمت للعالمی نبی فتح مکہ کے دن حکم دیتے ہیں ابن ختل کو قتل کر دو اس کی لونیوں کو قتل کر دو یہ حضور کا گستاختہ ہجب کیا کرتی تھی اس کی لونڈیا گا گا کے حضور کی احانت کیا کرتی تھی اس نے سوچا بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے تو قابة اللہ کے پردے کے اندر چھپ گیا پوچھا گیا یہ تو قابة کے پردے کے اندر چھپ گیا ہے یہاں پناہ لے لی ہے کہا یہی سے نکال کے قتل کر دو یہ میرے نبی کا اختیار ہے حضور چاہیں تو معاف کرویں حضور چاہیں تو حکم صادر کریں کہ ان پر حد جاری کر دی جائے ان کو سزا دی جائے اس لیے ہمارے اوپر لازم ہے کہ جس کا جرم ثابت ہو جائے اس کو قرار واقعی سزا دی جائے ایک تو بات یہ ہوئی کہ جو عمومی طور پر مختلف جگہوں پہ بیٹھ کے یہ چیختے ہیں کہ حضور نے تو معاف کر دیا تو آپ معاف کیوں نہیں کرتے آپ اتنے سخت کیوں ہو گئے ہیں آپ حضور کے ماننے والے نہیں ہیں تو میں نے کہا صاحب یہ سنت اختیار کیجئے اپنے دشمنوں کو معاف کر دیجئے باقی کسی کے دشمنوں کو معاف کرنے کا آپ حق تو نہیں رکھتے میں اس معاشرے کا ایک معزز شہری ہوں توہینِ عدالت کر دی کسی نے تو مجھے اختیار دو نہ کہ میں معاف کر دوں کیا تم مجھے اس بات کا اختیار دیتے ہو کہ آپ کی عدالت کی توہین ہوئی اور میں اس کو معاف کر دوں آپ کہیں گے آپ تو ہمارے شعبہ کے شخص نہیں ہیں سارے وکیل جمع ہو جائیں اور وہ کہیں کہ چلو اس کو ہم معاف کر دیتے ہیں تو کیا تم تمام وقالہ کو اس بات کا حق دیتے ہو کہ وہ عدالتِ عزمہ کی توہین معاف کر دیں یار جب توہینِ عدالت کی معافی آپ نے میرے اختیار میں نہیں دی تو رسول اللہ کی احانت کی معافی کسی نے تمہارے اختیار میں بھی نہیں دی یہ بات اچھی طرح سن لو یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ یہ تمہارا اختیار نہیں ہے یہ صرف رسول اللہ کا اختیار ہے حضور کے اختیار میں تم کون ہوتے ہو تصرف کرنے والے وہ معاف کریں ان کی مرضی وہ نہ کریں ان کی مرضی تو پہلی بات یہ ہوئی کہ حضور علیہ السلام کا احانت کرنے والا شخص وہ واجب القتل ہے اس کی سزا موت ہے اور یہ قرآن کا آئین ہے یہ احادیث سے ثابت شدہ نتیجہ ہے لیکن ہمیں سوچنا ہے حضور سے ہمارا رشتہ لا زوال ہے اور یہ ملک بھی اپنا ہے اس لیے احتجاج ہمارا جمہوری اور آئینی حق ہے اور اس کو ہم جس انداز میں بہتر سمجھتے ہیں احتجاج ریکارڈ کروانا چاہیے کسی نے بیان دے دیا کسی نے تحریر لکھ دی کسی نے کالم لکھا کسی نے میڈیا پہ آکے اپنے جذبات کا اظہار کیا کسی نے اداروں کو پیغام دیا کسی نے احتجاجی مظاہرہ کر کے جلوس نکال کر کے اعلان کیا کسی نے دکان بند کر کے اس بات کا اعلان کیا کہ ہم تمہارے اس پیسلے کو قبول نہیں کرتے تو یہ ہمارا آئینی جمہوری دستوری حق ہے کہ ہم اپنے جذبات کا اظہار کریں لیکن ہمیں اس موقع پہ گہری نظر رکھنا پڑے گی کہ دشمن اس سے فائدہ حاصل نہ کرے اپنے لوگوں کو مرتب اور منظم رکھا جائے جذبات کے اس ماحول کے اندر بھی ہم اپنی گفتگو کو پورے غور و فکر کے ساتھ تول کے بولنے کا مزاج بنائیں تاکہ ملک کے اندر کوئی ایسی صورتحال پیدا نہ ہو اللہ میرے وطن کی حفاظت کرے اور ہم سب کو حضور علیہ السلام کے ساتھ لا زوال محبتوں کا جو رشتہ ہے اس کو نبھانے کی توفیق دے حضور کے سامنے حشر کے دن ہم شرمندہ نہ ہو ان منافقین نے شرارت کر دی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھو جو پوچھنا ہے تو امام رازی کہتے ہیں یہ پیچھے نمازیں پڑھتے تھے یہ تین سو تیرہ تھے حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے تو ایک دن کہنے لگے یہ کہتے ہیں جو مردی پوچھو تو ہم پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں ہمارا انہیں پتا نہیں جب یہ اتراز کیا ہے نا حضور کے علم پر آپ سمجھ لیں کہ حضور کے علم پر اتراز کرنا طریقہ کس کا ہے طریقہ کس کا ہے حضور کے علم مبارک پر اتراز کرنا کہنے لگے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں انہیں پتا ہی نہیں حضور نے فرمایا میرے علم پر اتراز کرتے ہو ستر بندے نام لے کر اور ولدیتیں لے کر بلکہ بہت سارے ایسے تھے جنہیں کنفرم ہو گیا کہ ولدیت اصل میں ہے کیا انہیں تیہ ہو گیا حضور کے بے عدب کے لئے یہ تیہ کرنا بھی مشکل ہوتا ہے نا تیہ ہو گیا کہ ولدیت ہے کیا ستر بندے نام لے کے حضور نے مسجد نبی سے نکال دی فرمایا یا فلان بن فلان کم فخرج فائنک منافق اوہ فلان کے بیٹے فلان کھڑا ہو جا نکل جا تو منافق ہے حضور نے ستر بندے نکال دی اب ستر بندے کٹھے گلی میں نکلیں تو راشتہ پڑ جاتا ہے نا حضرت عمر فاروق لیٹ ہو گئے جمعے میں آ رہے تھے ان کو جاتے ہوئے دیکھا تو عمر فاروق فرمانے لگے جمعہ ہو گیا ہے تو ایک منافق کہنے لگا تھا کہ نہیں حضور نے نکال دیا تو عبداللہ بن عبی سنور جو ان کا سربراہ تھا وہ کہنے لگا چپ کر حضرت عمر سے کہنے لگا ہاں جی ہو گیا ہے وہ بھی کہنے لگا تا نہیں ہوا ہمیں نکال دیا گیا ہے تو یہ سردار بولا کہنے لگا ہو گیا ہو گیا ہے حضرت عمر کہنے لگے چلو جمعہ ہو گیا تو جا کے اندر غزور کی زیارت ہی کر لیتا ہوں لیٹ تو ہوئی گیا ہوں حضرت عمر اندر چلے گے تو پیچھے سے وہ منافقین اپنے سردار سے کہنے لگے کہ دو منٹ میں عمر کو پتہ چل جائے گا کہ تم نے جھوٹ بولا ہے عمر کو جا کے پتہ چل جائے کہنے لگا بڑے پاگلوں میں نے تمہاری جان بچائی ہے نبی پاک نے تو مسجد سے نکالنا ہے نا عمر کو پتہ چل جاتا نا ہم منافق ہیں تو ابو بکر بھی مسجد میں تھے علی بھی مسجد میں تھے عثمان بھی مسجد میں تھے بچانے والا ہی کوئی نہیں تھا عمر نے تلوار لے کے تو دنیا سے نکال دینا تھا تو میں نے جان بچائی ہے اب جائیں گے نا اندر تو حضور ٹھنڈا کر دیں گے فرمائیں گے چلو میں نے نکال جو دیا ہے اللہ نے کافروں کو یہ کہا اگر مقابلہ نہیں کر سکتے تو پھر اللہ سے ڈرو ورنہ دوزک میں ڈال لے جاؤ گے وہ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے اور بنائی بھی کافروں کے لیے گئی ہے عدت للکافرین جہنم کس کے لیے بنائی گئی ہے کافروں اور منافقوں کے لیے مسلمانوں کے لیے بنائی گئی مسلمان مرضی سے چھلانگیں لگائیں تو ان کی موج ہے ورنہ ان کے لیے جہنم ان کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے منافق اس کو کہتے ہیں منافق اس کو کہتے ہیں جو زبان سے تو داوے انچے انچے کرتا ہے ایمان کے لیکن اس کے دل میں ایمان موجود نہیں ہوتا آپ اران ہوں گے یہیں پہ بات کو ذرا گوھر سے سمجھیں کہ مومنوں کا ذکر پانچ آیات میں اور کفار کا تین آیات میں پکے کفار کا اور منافقین کے لیے اللہ نے اگلے ہی رکو میں تیرہ آیات بیان فرمائیں تیرہ یہ خطرناک گروہ ہے منافقین کا یہ وہ چھپی ہوئی بیماری ہے جس کو پکڑنا تھوڑا مشکل ہے کچھ بیماریوں کو ڈاکٹر کہتا ہے نا یہ خاموش قاتل ہے قتل کر دیتی ہے پر پتہ نہیں لگنے دیتی ہے اسی طرح منافقین کا ٹولہ ہے قرآن مجید کہتا ہے ان منافقین کے بارے میں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ وَآمَدْنَا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِي وَمَاہُمْ بِمُؤْمِنِينَ اے معبوب کچھ لوگ کہتے ہیں ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لائے لیکن وہ ایمان لانے والے نہیں ہے تو جب رب کہتا ہے نہیں ہے آج کسی وہ کہہ دیا جائے نا کہ وہ بندہ جھوٹا کلمہ پڑھتا ہے اس کی باتیں نہیں بتاتی تو کہتے ہیں ہو ہو آپ ایک کلمہ گو کو بڑا کہہ رہے تو یہاں تو اللہ ان کے کلمے کا بھی اعلان فرمارا ہے اور ان کے نفاق کا بھی اعلان تیرہ آیات میں اور رب فرماتا ہے فرمایا وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں مومنوں کو حالانکہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنی ہی جانوں کو انہیں شعور ہی نہیں اللہ تبارک و تعالی نے تیرہ آیات کے اندر مقام کرمہ میں منافق کوئی نہیں تھا جب تک حضور نے ہجرت نہیں کی کیوں اس لیے کہ وہاں جو کلمہ پڑھتا تو اسے مار کھانی پڑتی تھی تو کسی کو کیا مسئبت پڑی تھی جھوٹا کلمہ پڑھ کے مار کھائے مدینہ میں جب اسلامی حکومت قائم ہو گئی نا تو کچھ لوگوں نے اسلامی حکومت سے فائدہ لینے کے لیے جھوٹے موٹے کلمے پڑھ لیے اندر کفر رکھتے تھے اوپر سے اظہاریں اسلام کرتے تھے تو رب فرماتا ہے کہ ان کا یہ ایمان قابل قبول نہیں ہے تو یا اللہ پھر کس کا ایمان قابل قبول ہے تو اللہ کریم نے فرمایا باہدہ کی جب ان سے کہا جاتا ہے نا اس طرح ایمان لاؤ جس طرح دوسرے لوگ لائے یعنی ابو بکر صدیق کی طرح ایمان لاؤ عمر فاروق کی طرح ایمان لاؤ عثمانِ غلی کی طرح مولا علی کی طرح بلالِ حبشی کی طرح تو کیا جواب دیتے ہیں کیا اس طرح ایمان لاؤ ہے جس طرح یہ بیوکوف ایمان لاؤ ہے اللہ فرماتا ہے خبردار بے شک وہی بیوکوف ہے ولیکن لا يعلمون لیکن انہیں اس کا علم نہیں ہے وہ کہا کرتے تھے کہ یہ تو بیوکوف ہے ماذا اللہ ابو بکر صدیق نے سارا ایمان دے دیا ہے نبی پاک کو عمر فاروق نے آدھا دے دیا ہے مولا علی نے سارا کچھ حضور کے نام کر دیا عثمان جو کماتے ہیں محنت کے ساتھ وہ سارا وہاں جاکے پیش کر دیتے ہیں تو بیوکوف ہی ہے آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کلمہ پڑھنا چاہیے سیدھا سیدھا یہ کیا بات ہوگئے یہ کیا بندہ مسیطڑی ہو جائے کارمار بھی تو کرنا ہے نا نماز روزہ بھی تو بیوکوف ہی ہے اللہ جواب دیتا ہے فرمایا خبردار بیوکوف تو تم ہو کہ میرے معبوب کی شریعت کا دین کا روحانیت کا صورت چمک رہا ہے اور تم نے فیض ہی کوئی نہیں حاصل کیا تو میرے بھائیوں صحابہ کا ایمان وہ ایمان ہے اہلِ بیتِ نبوت کا وہ ایمان ہے کہ اللہ کو ایمان بھی وہ والا پسند ہے جو حضور کے غلاموں جیزہ ایمان ہو گیار میں پارے کے مضامین جو ہیں اس پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی خبر پر متعلق فرمایا ہے کہ جب آپ سفر جہاد سے واپس مدینہ طیبہ پہنچیں گے تو بغیر کسی عذر کے جہاد سے پیچھے رہنے والے منافقین جھوٹی قسمیں کھا کھا کے اپنا عذر بیان کریں گے کہا معبوب آپ جائیں گے نا تو جو منافق ہے نا وہ جھوٹی قسمیں کھائیں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ بہانے بنانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہمیں تمہارے حالات سے متعلق فرما دیا ہے یہ واقعہ غزبہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والوں کا ہے جو لوگ غزبہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے منافقین ان کی بات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے صرف نظر کریں یہ ناپاک لوگ ہیں محبوب آپ زیادہ توجہ ہی نہ دیں ان پر اس لیے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے آپ توجہ ہی نہ کریں رہنے دیں آیت نمبر اٹھانوے میں عرب کے دہاتی لوگوں کے دو طبقات کا بیان ہے ایک وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو تعوان سمجھتے تھے یہ دو ٹیکس ہے اور مسلمانوں پر برے دن آنے کے منتظر رہتے تھے اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو اسے اللہ تعالیٰ کی رضا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیک دعاوں کا ذریعہ سمجھتے تھے کہ اگر اللہ کے راہ میں خرچ کریں گے تو اللہ راضی ہوگا اور حضور کی دعا ہمیں نصیب ہوگا تو آیت نمبر سو میں اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے میں پہل کرنے والے مہاجرین اور انصار اور نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے یہ بھی ضرور ذہن میں رکھیں کہ انصار اور مہاجرین جو پہلے ایمان لائے اور پھر جن لوگوں نے نیکی کے ساتھ ان صحابہ کی پیروی کی ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا مندی کی سند عطا فرمائیے اور فرمایا ان کے لئے جنت کی دائمی نعمتیں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کے نماز اور روزے سے متاثر نہ ہونا پہلے دیکھ لینا کہ وہ مانت دار ہے کہ نہیں فرمایا بہت سارے نماز روزے والے دھوکے بازی کرتے ہیں ہم نے دیکھا ہے لوگ مذہب کا نام لے کے اپنا قد دونچہ کرتے ہیں اسلام زندہ آباد کانفرنس ہوگی شیرہ والا باغ میں الیکشن سے پہلے پھر اسلام زندہ آباد کانفرنس ہوگی مانسیرے اور پشاور میں پھر اسلام آباد اور لاہور میں پھر اسلام زندہ آباد کے نام پر ووٹ ملیں گے پھر وہ مولوی اسلام زندہ آباد کے نام پر ووٹ لے کے اسیمبلی میں جائیں گے پہلے ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ساری سیاسی جماعتیں غلط ہیں ہم دین نافذ کریں گے اس لیے ہمیں ووٹ دو پھر اس کے بعد جب ووٹ مل گئے پھر وہ مولی صاحب اسیمبلی میں گئے اور دو وزارتوں پہ سارا دین نافذ ہو گیا اسی وقت ہی پھر وہ جماعت صحیح ہو گی جس سے انہوں نے الہاق کیا پھر فوراں وہ لوگ ساس اتھرے ہو گیا صرف دو وزارتوں کے چکر میں وہ صحیح ہو گیا سارا کچھ جب آپ نے غلط آدمی کی حمایت کر دی جب آپ غلط آدمی کے ساتھ بیٹھ گئے جب جس آدمی کو آپ برا کہہ رہے تھے جس کی مخالفت میں آپ میدان میں نکل لیتے جب آپ اسی کے ساتھ جا بیٹھے تو بھائی پوچھو اسلام زندہ بعد کانفرنس پورے ملک میں آپ نے کی نظام مصطفیٰ کنونشن کیا تو باتیں کدھر گئیں دین کو استعمال نہ کرو اس کو استعمال نہ کرو یہ تمہارا ٹیشو پیپر نہیں یہ میرے رسول اللہ کا دین ہے سل اللہ حلی اس کو ٹیشو پیپر بنا کے اپنے کادونچے نہ کرو اور میں ایک سرکاہ کرتا ہوں میں کہتا ہوں دنیا دار چلو کم از کم اس مولوی سے تو اچھا ہے نا جو دنیا کا نام لے کے دنیا کماتا ہے وہ کتنا بدبخت ہے جو دین کا نام لے کے دنیا داری کٹھی کرتا ہے دین استعمال کر کے دنیا کمارا ہے تقریریں بیچ رہا ہے تلاوتیں بیچ رہا ہے کتنا بدبخت ہے اس نے کبھی سوچا ہے بددیانتی نہ کریں اپنے اہدے کا پاس رکھیں اپنے منصب کا خیال رکھیں اہدے جس جگہ آپ موجود ہیں آپ کی ذمہ داری ہے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بندہ تم میں سے نگران ہے اور جو اس کی ریایہ ہے اس کے بارے میں اس نے جواب دینا ہے کبھی بھی بددیانتی نہ کریں ہم لوگوں کا پہلے اعتماد آصل کرتے ہیں پھر اس اعتماد کو ٹھیس پہنچاتے ہیں اس کا نقصان پتہ کیا ہوتا ہے دنیا میں سب سے کمزور شخص وہ ہوتا ہے جس پر کوئی اعتبار نہیں کرتا جس کا اعتماد ضائع ہو جائے وہ آدمی بکھر جاتا ہے کبھی بھی دھوکہ دئی کی پالسی نہ بنائیں ہم لوگوں سے مفادات لینے کے لئے اپنے رویہ میٹھے کرتے ہیں اور جب کام نکل جاتا ہے پھر ہمارے رویہ بدل جاتے ہیں یہ دھوکہ ہے یہ بددیانتی ہے اس کو اللہ رسول نے پسند نہیں کیا میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس میں تین باتیں پائی جائیں وہ تو منافق ہے اگرچہ علماء کہتے ہیں یہاں منافق ہے اعتقادی مراد نہیں منافق ہے عملی مراد ہے لیکن حضور نے فرمایا منافق ہے یا رسول اللہ کون فرمایا وہ بندہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے جب وعدہ کرے تو مخالفت کرے جب امانت رکھی جائے تو بددیانتی کرے یہ تو بندہ منافق ہے کیا کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ ایک کلمہ حضور علیہ السلام کی جالیوں پہ بھی لکھا ہوا ہے مسجد نبی میں حضور کا جو مواجینہ اس کے بالکل ساتھ کچھ جالیاں اور ہیں ریاض الجنہ کے بالکل آگئے حضور کے وہاں ایک کلمہ لکھا ہے وہ ہمارے ہاں کبھی لکھا ہوتا تو ہو سکتا ہے لوگ بدد کا فتوہ دے دیتے فٹا فٹ کہہ دیتے وہاں ایک کلمہ لکھا ہے کیا بھلا لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین مالکہ ہے کہ اللہ وہ ہے جس کی بادشاہی بڑی کھلی ہے مالک الحق مالک ہے حق ہے اور کھلا ہے کھلی بادشاہی اور کہا محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے وہ رسول ہیں جو وعدے کے سچے ہیں صادق الوعد الامین اور امانتیں ادا کرنے والے یہ وہاں کلمہ لکھا ہے غزور علیہ السلام میں نے کہا یہاں اگر کبھی لکھا جائے تو وڑا وڑ لوگ فتوہ دے دیں چونکہ اب دو چیزیں سستیں ہیں باقی تو عرشہ مہنگی ہے نا دو چیزیں سستیں ہیں ایک شرک ایک بددت یہ مفت میں ملتی ہے مولوی صاحب بیچارے نے سارے زندگی کی ایک بندے کو بھی کلمہ نہیں پڑایا لیکن ہر جمعہ وہ امت کے نا کوئی کوشش کرتا ہے کہ ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ کوئی دو چار کروڑ بندے کو نا مشرک ضرور کر دیتا ہے یہ اس نے ڈیوٹی رکھی ہوئی ہے شرم کر اللہ سے ڈر بخاری شریف میں میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا اور کہاں فرمایا اہد کے شہیدوں کے مزاروں کے پاس کھڑے ہو کے فرمایا مجھے کوئی ڈر نہیں میری امت میرے بات شرک کاری نہیں سکتی تیری بات مانے کہ رسول اللہ کی مانے صلی اللہ آیت نمبر ایک سو بارہ میں اللہ تبارک و تعالی نے نا اہل ایمان کی علامتیں بیان کی ہیں کہ مومن ہوتے کون ہیں وہ ہمارا ایک مزاج ہے نا مومن والا کام کوئی بھی نہ کریں لیکن کسی کے یہ جررت نہیں کہ وہ ہمیں ماز اللہ تعالی تھوڑی دیر کے لیے بھی غیر مسلم کہہ دے کہنا بھی نہیں چاہیے لیکن اگر ہم اہل ایمان کہلاتے ہیں تو جو صفات اہل ایمان کی قرآن بیان کرتا ہے بغیر کسی تشریح اور تفسیر کے وہ صفات تو ہمارے اندر ہونا چاہیے کی نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالی نے فرمایا مومن ہوتے کون ہیں ان کی صفات بیان کی ہیں اسی سورہ کی آیت نمبر ایک سو بارہ کے اندر فرمایا فرمایا مومن وہ ہیں جو توبہ کرنے والے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنے والے حمد و سنا کرنے والے روزے رکھنے والے رکوع کرنے والے سجدہ کرنے والے نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے منع کرنے والے اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اے محبوب ان صفات والے مومنوں کو میری رحمت اور جنت کی خوشگبری عطا فرما دیں حکمران بھی فڑا فڑ بول کے کہتے ہیں کہ آپ کو زیادہ مومن ہیں ہم بھی تو مسلمان ہیں تو بھئی اللہ تعالی نے یہ ایمان کی صفات بیان کی ہیں کہ وہ نیکی کا حکم دیں گے برائی سے منع کریں گے اور وہ اللہ کی حدود کی حفاظت کریں گے پیرے داری کریں گے دین کی سرحدوں کی تو اگر یہ صفات کسی میں بھی پائے جائیں گے تو وہ پکا مومن ہے لیکن صفت کوئی بھی نہ پائی جائے حضرت ملہ رومی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے کہ درخت خالی ہوگے تو نہیں پتا چلتا کہ درخت ہے لیکن اگر اس پہ کنوں لگ جائے تو پتا چلتا ہے کہ مالٹے کا درخت ہے فرماتے ہیں ویسے نہیں پتا چلتا کہ بیل کس چیز کی ہے بیل کس چیز کی ہے ویسے پتا نہیں چلتا لیکن اگر اس کے اوپر کوئی پھال لگ جائے تو پتا چل جاتا ہے کہ یہ کس چیز کی ہے فرماتے ہیں بندہ دیکھے کہ کیسے پتا چلے گا کس مذہب کا ہے ازان ہو جائے مسجد میں جا کے جماعت سے شامل ہو جائے تو پتا چلے گا محمد عربی کا قلبہ پڑھنے والا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے پتا تو کاموں سے چلے گا نا کہ خالی لیول لگانے سے پتا چلے گا اللہ اہل ایمان جیسے کام کرنے کی توفیق اطافہ دنیا کا ایک مزاج ہے جو آدمی اپنا دروازہ بان کر لیتا ہے لوگ اسے بزدل سمجھتے ہیں حالانکہ بزدل اور صلح پسند میں فرق ہوتا ہے بزدل اور ہوتا ہے صلح پسند کچھ لوگ صلح پسند ہوتے ہیں لوگ انہیں بزدل کا تانہ دیتے ہیں تو جو آدمی دروازہ بند کر لیتا ہے نا یا تھوڑا سا احتیاط کرتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بزدل ہے کمزور ہے میں نے ڈانٹا ہے تو بھاگ گیا علاقہ ایسا نہیں ہوتا وہ شخص صلح پسند ہوتا ہے میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات صلح پسند ہے حضور علیہ السلام نے صلح کو اہمیت دیا اور وصلہ خیر صلح بہتر ہے انہیں لفظوں کے ساتھ محبوب نے ہمیں تعلیم ارشاد فرمائی صلح کو درجہ دیا ہے نہیں بیجا ہم نے کوئی رسول مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے رسول اس لیے بیجیں کہ ان کی فرما برداری ہو اللہ تعالیٰ کی ازن سے لیکن اس کے باوجود غلطیں ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرمایا اے محبوب اگر یہ لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھیں تو پھر تیری چوکھٹ پہ آ جائیں جاؤ کا تیرے پاس آ جائیں فستغفر اللہ تیرے پاس آ کے اللہ سے معافی مانگیں آئیں تیرے پاس معافی اللہ سے مانگیں اللہ معاف کر دے گا فرمایا وستغفر لہم الرسول پھر رسول ان کے لیے رب سے معافی مانگیں کہ مالک میرے ڈیرے پہ چل کی آگے اب معاف کر دے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَا آئے تھے توبہ کرنے کے لیے اللہ ساتھ رحمت بھی جولی میں ڈال دے گا کہ اب میرے نبی کو ساتھ لے آئے ہو توبہ بھی قبول کی اور رحمت بھی نازل کی اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ مقدمہ لے کے وہ یہودی اور منافق آ گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اپنا مقدمہ سناو تو اس منافق نے کہا یہ 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 ہوا ساری کہانی سنائی اب یہودی کی باری آئی کہا ہاں بھئی تو سنا اس نے کہا کہ میری صرف ایک بات ہے کہا کیا کہا اللہ کے رسول اس مقدمے کا فیصلہ میرے حق میں کر چکے ہیں بس میں نہیں سناتا کیا ہوا بس یہ اتنی بات ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نام نحاد کلمہ گو سے کہا یہ سچ کہہ رہے ہیں حضور نے اس کا فیصلہ کر دیا ہے اس کے حق میں کہا جی جی ہاں لیکن میں حضور آپ سے کروانے آیا کہا پھر رکو ابھی کرتا ہوں آپ اندر گئے جب واپس آئے تو ہاتھ میں تلوار تھی تو حضرت عمر نے اس منافق کی گردن کاٹتے ہوئے تاریخ ساز لفظ کہے جو اللہ اس کے رسول کے فیصلے کو نہیں مانتا عمر کی تلوار اس کا فیصلہ ایسے ہی کرتی ہے اس کی گردن کاٹ کے رکھ دی ہے یہی تو ممتاز کا عرضی نے کیا تھا آج وہ شہید ہو گیا لیکن سرخرو ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا کامران ہو گیا جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے اس جان کی کچھ پرواہ ہی نہیں یہ جان تو آنی جانی ہے تو وہ مارا گیا جب قتل کر دیا گیا تو جو اس کے عزیز تھے رشتے دار تھے وہ حضور علیہ السلام کے پاس احتجاجی جلوس لے کے آگئے کہ ماں ورائے عدالت قتل ہو گیا عمر نے ماں ورائے عدالت قتل کر دیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر کو بھی تو بلاؤ پوچھتے ہیں ماجرہ کیا ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کو بلائیا گیا تو جب حضرت عمر پہنچے ان کے پہنچنے سے قبل جبریل پہنچ گئے اور یعیت کریمہ نازل ہوئی فلا ورب کا رب نے کہا اے محبو مجھے تیرے رب کی قسم رب بھی اس پہ ناز کرتا ہے میں محمد کا رب ہوں کہا مجھے تیرے رب کی قسم یہ تو کہتے ہیں کہ ایک کلمہ گو کو ایک مسلمان کو مار دیا مجھے تیرے رب کی قسم اتنی دیر تک کوئی شخص مومن ہوئی نہیں سکتا حتی یہاں تک کہ حاکم بنائیں آپ کو ہر اس جگڑے میں جو ان کے درمیان پھوٹ پڑا جب تک اپنے مقدمات میں تجھے حاکم نہ مان لیں بہبوب تیرے رب کی قسم اتنی دیر تک کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا اور پھر جو تو فیصلہ کر دے یہ نہیں کہ صرف قبول کر لیں بلکہ دل میں بھی کوئی کجی محسوس نہ کریں اسے دل و جان سے قبول کریں وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمَا اور اس کو تسلیم کرنے کا جو حق ہے جب تک وہ ادا نہ کرے مجھے تیرے رب کی قسم کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا کچھ مسلمان بڑے پریشان ہیں آج کل بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہر جگہ آزان ہے ہر جگہ قرآن ہے ہر جگہ نماز ہے ہم کدھر جائیں کس طرف جا کے توجہ کریں کس طرف جا کے ہم سارا خیال کریں آپ الحمد سے لے کر ونناس تک سارا قرآن پڑھ لیں نہ کسی منافق کو مسجد سے اختلاف تھا نہ قرآن پاک سے اختلاف تھا نہ کسی منافق کو نماز سے اختلاف تھا نہ بیت اللہ سے اختلاف تھا منافق کو اگر تکلیف تھی تو نبی پاک کی عظمت اور شان کی تکلیف تھی قرآن مجید کے اندر تو آپ کو منافقین کا ذکر جو ہے وہ انفرادی طور پر ملے گا تو اٹھائیس میں پارے میں تو پوری صورت ہے سورہ منافقون تو سورہ منافقون کا جب آپ متعلق کریں گے تو کھلی واضح آیات ملیں گی کہ جب منافقوں سے کہا جاتا تھا نا کہ نبی پاک کی بارگاہ میں آؤ وہ سارے ہلاگیں کہتے تھے سارے کام کرنے پر حضور کے پاس نہیں جانا بلکہ عبداللہ بن نبی سلول سے جب کسی نے کہا کہ تو حضور کی تعظیم کیوں نہیں کرتا تو یہ لفظ ہیں امام راضی نے لکھے تم نے کہا کہ ان کا کلمہ پڑھو ہم نے پڑھ لیا تم نے کہا کہ ان کے پیچھے نماز پڑھو تو ہم نے پڑھ لی تو اب تم کہتے ہو ہم عز اللہ محمد ابن عبداللہ کی عبادت ہی شروع کردیں یعنی وہ تعظیم کو عبادت کا نام دیتے تھے منافقین کا طریقہ ہے کہ حضور کی تعظیم کو عبادت کا نام دیتے ہیں حالانکہ وہ عبادت نہیں وہ تعظیم ہے تعظیم اور ہوتی ہے اور عبادت اور ہوتی ہے ہمیں آج جو درس دیا جاتا ہے وہ درس فلسفہ ہے جو پیغام کفر کے مقابلے میں ہمیں بتلایا جاتا ہے وہ پیغام ہے مسلحت کوشی کا وقت گزاری کا ابھی دیکھو غزوہِ بدر کا پس منظر مسلمانوں کو یہ سبق دیتا ہے کہ جب فضاء پیدا ہو جائے تو اللہ مدد کر دیا کرتا ہے جب فضاء پیدا ہو جائے تو اللہ پھر اللہ مدد فرماتا ہے جب فضاء پیدا ہو جب مدد کی فضاء پیدا نہ ہو فضاء پیدا نہ ہو قرآن مجید فرقان امیر سورہ اے آل امران میں سے جو آئے کریمہ میں نے تلاوت کی تو اس میں اللہ تعالی نے بدر کا ذکر فرمایا ہے فرمایا فرمایا تحقیق ہم نے بدر میں تمہاری مدد کی حالانکہ تم تو کمزور تھے ہم نے بدر میں تمہاری مدد کی تم تو کمزور تھے میدانِ بدر کے اندر اللہ تعالی نے مدد فرمائی نصرت فرمائی مسلمانوں کی اور ایسی کامیابی دی ایسی کامیابی دی کہ پورا کفر جو اس وقت موجود تھا وہ کام نے لگا کہ مسلمانوں کے پاس اتنی قوت کہاں سے آگئی ہے اتنی طاقت کہ یہ کس طرح مالک ہوئے ہیں اسی طرح سے آیت نمبر ایک سو بائیس میں بیان کیا گیا ہے کہ سارے مسلمان اپنے سارے مشاغل کو چھوڑ کر اپنے آپ کو دین کے لیے وقف نہیں کر سکتے اللہ اس بات کو جانتا ہے کہ یہ وقف نہیں کر سکتے سارا سارا کو چھوڑ کے پس ضروری ہے کہ ہر علاقے اور طبقہ زندگی میں سے کچھ لوگ دین کی راہ میں نکلیں اور دین میں مہارت اصل کریں تاکہ وہ اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں یعنی پورے معاشرے پر یہ کام فرض کفایہ ہے یہ تبلیغ کرنا واز کرنا یہ فرض کفایہ ہے کچھ لوگ بھی نکل آئیں گے تو سب کی طرف سے یہ فرض ادا ہو جائے گا قربان جائیں امام ذرکانی کہتے ہیں نبی پاک کی آنکھوں میں آسو آگا حضور نے بات سنی تو رو پڑے فرمایا ہم پر بھی کوئی غلبہ پاسکتا ہے جس قوم کے چودہ چودہ سال کے بچے لڑنے کو تیار ہوں انہیں کوئی گرا سکتا ہے تو فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نسرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے آنے سے پہلے ایک شخص تھا بھلا بھی نبی سلول اس کا نام تھا تو مدینے والے لوگ اس کو اپنا پیشواہ مانتے تھے اس بھی خضرج بھی اس کی تاج بوشی بھی کی بڑی اس کی منتہ تھی جب حضور آگئے تو اس کا کاروبار بند ہو گیا اب لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ میں غلط ہوں لوگ کسی کے مفادات کو ٹھیس پہنچتی ہے تو مخالفت کرنے لگ جاتا ہے اب اس کے علاق جب خراب ہوئے تو اس نے پتا کیا کیا جھوٹ موڑ کا کلمہ پڑھ لیا اور منافقوں کا ایک ٹولہ اس نے تیار کر لیا جس کا قرآن مجید نے سورہ منافقون میں ذکر کیا ایک جنگ کا موقع تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو عبداللہ بن نبی سلول بھی چلا گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلام تھے وہ پانی لینے کونے پہ گئے ادھر سے انسار میں سے چونکہ حضرت عمر کے غلام معاجر تھے انسار میں سے ایک شخص پانی لینے پہلے سے آیا ہوا تھا پانی بھرنے میں کوئی اختلاف ہو گیا جھگڑا ہو گیا مارک اٹھائی تک نوبت آ گئی حضرت عمر کے غلام نے کوئی چیز مار دی اس شخص کو زخمی ہو گیا اس نے پکارا عبداللہ بن نبی سلول نے سمجھا کہ موقع اچھا ہے دھوڑا ہوا آیا اور آ کر اس نے کہاو انسار مدینہ بھاگ کے آؤ جلدی آؤ اور بڑے خلق جملے استعمال کیے کہنے لگا اگر ان لوگوں کو تم اپنا بچا کچا کھانے کو نہ دیتے معاجروں کو تو آج یہ تمہارے سار پہ نہ بیٹھتے پکارا معاجر سارے کٹھے ہو گئے انسار سارے آ گئے اور جب انسار آئے تو معاجرین کو بھی پکارا معاجر بھی آ گئے اب وہ گتھم گتھا ہونے لگے تو کسی نے جا کے محبوب پاک کے کان میں کہا یا رسول اللہ وہاں تو معاجر انسار لڑنے لگے وہ پرانی نلانیاں پھر سے جاگ گئی ہیں نبی پاک تشریف لائے حضور نے وہاں لفظ بیان کیے فرمائے یہ تم نے کیا جاہلوں جیسا کام شروع کیا ہوا ہے سلح کرائی بعد رفع دفع کرائی لوگ چلے گئے معاملہ ٹھنڈا ہو گیا لیکن عبداللہ بن سلول نے کہا کہ میں یہ موقع خالی نہیں جانے دوں گا پھر گیا ہو اور جا کے انسار مدینہ سے کہنے لگا ایک دفعہ جا لینے دو مدینہ تم نے میری بات نہیں نا سنی جو وہاں بڑے سردار بیٹھے ہیں ان سے بات کروں گا اور ماذا اللہ سممہ ماذا اللہ ہم ان بے عزت لوگوں کو مدینہ سے نکال دیں گے وہاں صرف عزت والے رہیں گے یہ غلط جملے اس نے ادا کیے جس کو قرآن پاک نے سورہ منافقوں میں بیان فرمایا اس نے یہ بات کی ایک سیابیت حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سن رہے تھے آکے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن نبی سلول تو اس طرح کہہ رہا ہے کہ مدینہ جا کے عزت والے دوسروں کو نکال دیں گے اور تم اگر اپنا بچہ انہیں نہ دیتے تو ماذا اللہ آج یہ ایسا نہ کرتے حضرت عمر نے بھی سن لیا حضرت عمر نے بات سن لی تلوار نکالی اور دھوڑے حضور نے بازو پکڑا فرمایا کدھر جا رہے ہو کہا یا رسول اللہ اگر آج سزا نہ دی تو کال اور بات بھی کرے گا اور اگر آج ایک قتل ہو گیا تو باقی سیانے بن جائیں گے یا رسول اللہ مجھے چھوڑے میں ماروں گا حضور نے فرمایا عمر چپ کر وہ جھوٹ موٹ کا کلمہ پڑتا ہے لوگ کہیں گے کہ محمد ابن عبداللہ نے اپنے ساتھی مارنے شروع کر دیئے چپ کر حوصلہ کر سبر کر نلیری کر حضرت عمر کہتے ہیں میری حضور کے کہنے پر میں ٹھہر تو گیا پر وہ میرے اندر جو آگ لگی ہوتی ٹھنڈی نہیں ہو رہی کہتے ہیں میں چپ تو کر گیا نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا عبداللہ بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو نے یہ کہا ہے کہنے لگا شاوک اللہ میں نے بات ہی نہیں کی اب لوگ کہنے لگے کہ زید تو نوجوان ہے تو یہ بڑا آدمی ہے چلو صحیح کہتا ہوگا حضور بھی خموش ہو گئے اللہ پاک نے قرآن مجید نازل فرما دیا فرمایا اللہ نے سن لی ان کی بات جنہوں نے یہ کہا ہے اور پھر لفظ بڑے حسین ہے فرمایا یہ کہتے ہیں ہم عزت والے ہیں نہیں ولی اللہ العزت ولی رسول ہی ولی المومنین فرمایا عزت تو اللہ کے پاس ہے اللہ کے رسول کے پاس ہے اور عزت تو مومنوں کے پاس ہے مومنین کے پاس عزت ہے یہ قرآن پاک نے سارا مضمون بیان کر دیا کہ عبداللہ بن نبی صلول غلط کہتا ہے اور حضرت زید صحیح کہتے ہیں حضور نے کچھ نہیں فرمایا جا رہا ہے کافلہ جب مدینہ کی سرحدہ آگئی نا حدود مدینہ منورہ کی شروع ہوئی تو عبداللہ کا اپنا بیٹا اس کا نام بھی عبداللہ بن عبداللہ تھا اپنا بیٹا اس کا بڑا مخلص جانی سار غلام تھا میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تلوار لے کے مدینہ کی ہاتھ پہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا میرے باپ انہیں اتنی بھئی مانی کے لفظ کہے کہ میں ان کو نکال دوں گا کہے اپنی زبان سے کہ میں ذلت والا ہوں رسول پاک کو اللہ نے بڑی عزت عطا فرمائی کہہ ورنہ میں تری گردن کاٹ دوں گا بول کہہ حضور بھی عزت والے اور نبی پاک کے غلام بھی میرے رب کا یہ فرمان ہے ورفانہ اللہ کا ذکرہ حبیب میں خود تیرے لیے تیری شانوں کو بلند فرما دوں گا تو کہہ تو دشمن ہو کے کہنے لگا کہنے لگا میرے بیٹے مجھے معاف کر دے مصطفیٰ تو بڑی عزتوں والے ان کے غلام شانوں والے جب بیٹا تلوار لے کے سامنے کھڑا ہوا شورت ہوئی اب نبی پاک نے ذرت عمر کی طرف دیکھا کہا عمر تیری بات صحیح تھی اب جو ہوا یہ زیادہ صحیح تھا وہ میں نے تجھے کہا اوصلہ کر تدبر کر وقت کا انتظار کر یہ صحیح ہوا کہ وہ صحیح تھا تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے یا رسول اللہ میں گوائی دیتا ہوں آپ واقعی اللہ کے سچے رسول آیت نمبر پندرہ میں بتایا کہ منکرین آخرت کے سامنے جب آیات قرآنی کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آئیں اللہ اکبر یا اس کو تبدیل کر دیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیں کہ مجھے اپنی طرف سے اس میں تبدیلی کا اختیار نہیں ہے میں تو صرف وحی ربانی کی پیروی کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہارے درمیان اپنی عمر کا بڑا عصہ گزارا ہے فقد لبستو فیکم عمر من کم لہی افالاتا کلون میں نے تمہارے درمیان عمر کا بڑا عصہ گزارا ہے کیا تم سمجھتے نہیں یعنی اس چالیس سالہ زندگی میں تم نے میرے کول و قرار میں کردار میں کوئی جھول یا کوئی نقص دیکھا ہے تو بتاؤ فرمایا میں قرآن اپنی طرف سے نہیں لاتا کہ تبدیلی کرلوں یہ میرے رب کی طرف سے آیا ہے اللہ کی باتیں اللہ کے طریقے تبدیل نہیں ہوتے آیت نمبر اٹھارہ میں فرمایا کہ مشرق اللہ کو چھوڑ کر جو انہیں نفع نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کرنے والے یہاں یہ عمر پیش نظر رہے کہ مشرقوں کے بد اور تمام معبودانے باطلہ من دون اللہ ہیں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام اور اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے اللہ کے اذن سے اس کی بارگاہ میں شفاعت کرے گے من دون اللہ وہ ہیں جو اللہ کے علاوہ ہیں یہ من دون اللہ نہیں یہ تو رسول اللہ ہے یہ من دون اللہ نہیں یہ تو اولیاء اللہ ہے اولیاء اللہ کا کمان ہے اللہ کے دوست من دون اللہ نہیں لوگ کہتے ہیں یہاں ولی کوئی کام نہیں آ سکتے ولی تو قیامت میں بھی کام آئیں گے آپ کو درجنوں حدیثیں ملیں گی حضور نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے انبیاء اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے پھر شہداء کریں گے اور پھر علماء کریں گے اللہ تو ایک حافظ ایک قرآن کی سفارش کی برکت سے دس لوگوں کو جنت عطا فرما دے بھائی جب تو اللہ کو منا لیتا ہے جب رب کی مدد تیرے آکھا یاد رکھنا زندگی میں کہیں بھی آپ لڑ رہے کسی معاذ پر بھی اگر حق آپ کے ساتھ ہے تو پھر اللہ کی مدد آپ کے ساتھ اور اگر حق آپ کے ساتھ نہیں تو پھر جتنے مرضی ہیلے باننے کرنے وکیل مہنگا کرنے جادی خرید لیں پھر آپ دنیا کی ساری سیاست لڑا رہے ہیں جب حق آپ کے ساتھ نہیں تو پھر رب کی مدد آپ کے ساتھ آج شام کے اندر روز قتل ہوتا ہے برما کے مسلمانوں پر زمین تنگ ہے کشمیر میں اتنا خون بیہ چکا ہے کہ اب شاید کشمیر کی وادی خون پیتی بھی نہیں اتنا خون بیہ گیا ہے فلسطین قبلہ اول مسلمانوں کا مسجد یقصہ یہودی کے قبضے میں ہے مسلمان اپنی 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 اور ظلم کی بات یہ ہے ظلم کی بات کہ ہم توحید کا اعلان کرنے والے توحید کے ٹھیکے دار بننے والے سلوٹ کرنے پہ آتے ہیں تو عیسانیوں کو بلا کے کرتے ہیں یہودیوں کو بلا کے کرتے ہیں میرے بھائی مسلمان کے پاس اصلہ بھی ہے پیشہ بھی ہے دولت بھی ہے ہر قسم کا زخیرہ ہے ضرورت یہ ہے کہ اسے خدا کی مدد نصیب ہو جائے اللہ کی مدد جب تھی تو اصلے کی ضرورت نہ تھی جب تک خدا کی فضائے بدر پیدا کریں فضائے بدر پیدا کریں اگر حق آپ کے ساتھ ہے اندر خلوص ہے اور آپ لڑ اللہ کے دین کے لیے رہے ہیں ذاتی اگر نام و نمود ہے خواہشات ہیں ذاتی آپ کے مفادات ہیں تو پھر بڑی جلدی یہ سفر نکامیوں کا سفر ہو جاتا ہے فضائے بدر پیدا کریں رضاِ الہی کے لیے میدان میں نکلنے کا جذبہ اپنے دل میں پیدا کریں بدر کے چودہ سے آبا جو شہید ہوئے وہ چودہ سے آبا کو ہم سلامِ عقیدت پیش کرتے ہیں ان چودہ کے لوگوں کو شاید نام بھی نہ آتے ہوئے لیکن اسلامی تاریخ میں انہوں نے ایسا حسن بھرا ہے ایسا حسن بھرا ہے کہ کافر آج بھی بدر کے نام سے کامتا ہے نام نہ بنائیں دین کے معاملے میں کام کریں جو کام کرتا ہے اللہ اس کا نام بنا دیتا ہے کام کریں اور کبھی بھی دین کی نسرت کے لیے جب نکلیں اپنے آپ کو آگے نہ کریں دین کو آگے رکھیں بدر والوں نے دین آگے رکھا تھا اللہ نے انہیں کامیابی دی جب سے نام آگے رکھنے آج پوری امت مسلمہ میں صرف صدارت کا چکر ہے کون ملک آگے لگے گا کون آگے بڑھے گا فضائے بدر پیدا ہو جائے گی دین آگے رہ جائے گا شخصیات پیچھے ہو جائیں گی اور یاد رکھیں نظریات بچیں تو شخصیات بھی باچی جاتی ہیں نظریہ بچانا بڑا زیادہ آیت نمبر 26 میں بتایا کہ قیامت کے روز نیک عمال کرنے والوں کو بہترین جزا ملے گی اور برائی کا ارتکاب کرنے والوں کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے معاظر آیت نمبر 28 میں قیامت کے دن مشرقین اور ان کے معبودوں کے درمیان پھوٹ پڑنے اور معبودوں کو ان کی عبادت سے بے خبری کا ذکر فرمایا گیا آیت نمبر 31 میں بتایا کہ اگر ان مشرقوں سے پوچھا جائے کہ زمین و آسمان سے روزی کون عطا کرتا ہے حیات و موت کس کے قبضہ و قدرت میں اور نظام کائنات کو کون چلاتا ہے تو کہیں گے اللہ لیکن براہ راست پھر بھی راہ راست سے بھٹک جاتے ہیں یہ بھی بتایا کہ پہلی بار اسی نے پیدا کیا اور دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا یعنی دوبارہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے گا بھی وہی تو تم حق کو چھوڑ کر فاسد خیالات کی پیروی کیوں کرتے ہو لوگ بالکل سچی بات چھوڑ کے وسوسے کے پیچھے لگ جاتے ہیں قرآن کی حقانیت کے حوالے سے بھی ایک بار پھر منکرین کو چیلنگ کیا کہ اگر تمہارے نزدیک یہ اللہ کا کلام نہیں تو اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ ان آیات میں بار بار اللہ تعالیٰ کی قدرت اور آخرت کے بارے میں متنبع کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ تم لوگ جو مطالبہ کرتے ہو نا عذاب کا تو اللہ تمہاری جلد بازی کی وجہ سے اپنے فیصلے نہیں بدلتا میں اپنی ذات کے لیے ذاتی طور پر نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا مگر اسی کا جو اللہ چاہے ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے اور جب وہ وقت مقرر آ جائے گا تو ایک گھڑی کی تقدیم اور تاخیر نہیں ہو سکتی اور فرمایا کیا تم لوگ ایمان لانے کے لیے عذاب الہی کا انتظار کر رہے ہو کہ پہلے تمہیں عذاب دکھایا جائے کہ نہ مانو گے تو صلاح ملے گی پھر ایمان لاؤ گے اللہ اکبر تو فرمایا اس وقت پھر تمہارا ایمان لانا مقبول نہیں ہوگا اور عذاب الہی کو کوئی دھمکی نہیں بلکہ حقیقت ہے اور آخرت کی مشکل گھڑی کی طرف متوجہ کرتے ہوئے فرمایا جس شخص نے اپنے اوپر بد آمالیوں کی وجہ سے ظلم کر رکھا ہے تو قیامت کے دن اگر ساری دولت اس کے قبضے میں آ جائے اور اس کو اپنے گناہوں کے فدیے کے طور پر دینے کے لیے تیار ہو جائے گا لیکن وہاں یہ دنیاوی مال و دولت اس کے کسی کام نہیں آئے گا ڈاکٹر اقبال نے امت کے مسلمہ کو ایک مشورہ دیا ہے اس نے کہا ہے کہ شرط یہ ہے کہ فضائے بدر پیدا کر فضائے فضاء پیدا کر بدر جیسی ہے فضائے بدر پیدا کر فرشت تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار ابھی اور اسی مضمون کو دوسرے رنگ میں اقبال کہنے لگے تو آج بھی ہو اگر ابراہیم کا امام پیدا ہو آگ کر سکتی ہے اندازِ گلستان پیدا عالم اسلام کو یوم الفرکان غزوہِ بدر کی للکار یاد رکھنی چاہیے ملت کے جوانوں کو بدر کا سبق اور بدر کا نصاب کبھی نہیں بھولنا چاہیے تو سنیے رسولِ رحمت نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ منافق کی نشانیاں تین ہیں ان میں سے ایک جب وہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے یہ منافق کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ اس کی زبان جھوٹ کی عادی ہوتی ہے زندگی میں جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائیں یہ زہرِ قاتل ہے اندر اجار دیتا ہے آپ کا معاشرے سے اعتبار ختم کر دیتا ہے اور آپ کی رسوائی کا سبب ہے دوسرا اشاد فرمایا وَعِذَا وَعَدَا أَخْلَفَا جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے یہ منافق کی علامت ہے کہ وہ وعدہ پورا نہیں کرتا میرے حضور کسی سے وعدہ کرتے ہیں کہ تیرے آنے تک یہاں کھڑا ہوں اور وہ جا کے بھول جاتا ہے میرے حضور تین دن کھڑے رہتے ہیں تین دن کے بعد اچانک وہاں سے گزرا دیکھا تو حضور کھڑے ہیں بڑی شرمندگی ہوئی ڈرتا ہو آگے بڑا صرف اتنا کہا یار تُو نے مشکت میں ڈال دیا تین دن تک میرے حضور کھڑے ہیں اور میں کہتا ہوں وہ تو تین دن بعد واپس آ گیا وہ نہ آتا تین سال بھی کھڑا رہنا ہوتا میرے حضور کھڑے رہتے ہیں کہ میں نے اس سے وعدہ کیا ہوا ہے اور میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں ہم کسی سے وعدہ کریں ہم خود وعدہ کرتے ہیں تمہیں چھ ماہ کے بعد پیسے دیں گے وہ بیچارہ چھ ماہ کے بعد بھی جو ہے وہ ایک ماہ اور اوپر گزار لیتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں ہے اور ہم اس کی موت کی دعا کر رہتے ہیں یا اللہ فوت ہی ہو جائے تو اچھی بات ہے تو پھر ہم کہیں کہ اللہ کی رحمتیں ہمیں نصیب ہوں یار وعدہ کیا ہے اپنا تن بھی بیچ کے دینا پڑے تو دیں گے جو وعدہ کیا ہے جہاں کھڑے ہوئے ہیں وہاں کھڑے رہیں گے چاہے اس کی کتنی بھی عذیت تمہیں کیوں نہ زہن نہیں پڑے جب وعدہ کیا ہے تو پھر اس کو پورا کرو تیسری بات میرے حضور نے اشارت فرمائی وَعِذَا تُمِنَا خَانَا جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے اس کے پاس پیسے رکھے جائیں دولت رکھی جائے کوئی زمین اس کے نام کوئی کر دے کسی وجہ سے کوئی اور اس کے پاس امانت رکھ دے تو وہ اس میں خیانت نہ کرے بلکہ آپ کے پاس کوئی بات امانت رکھی جائے تو اس کو بھی جو ہے وہ لوگوں تک نشر نہ کریں تمہارے کان میں اگر کوئی بات کرے تو وہ امانت ہے جب وہ بات کر رہا ہو تو دائیں بائیں دے کر رہا ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ چاہ رہا ہے کہ یہ بات کوئی اور نہ سنیں تو پھر صاحب امانت کو چاہیے کہ کوئی اور نہ سنیں یہ امانت ہے اور اس امانت کو پورا کیا جائے اور چوتھی علامت یہ ارشاد فرمائی منافق جب کسی سے لڑ پڑتا ہے تو گالیاں دیتا ہے ہمارے دین نے ہمیں گالی دینے سے روکا ہے اپنی زبان کی پاکیزگی اور اپنی زبان کی تہارت کا سامان کیجئے آپ کسی بھی حالت میں ہوں آپ کے اوپر کوئی کتنی بھی زیادتی کر رہا ہو آپ کو کوئی تھپڑ بھی مار رہا ہو تو آپ اس کا مقابلہ ضرور کریں لیکن آپ کی زبان گندی نہیں ہونی چاہیے یہ غصے کے وقت ہی تو انسان کا پتا چلتا ہے زفر اسے آدمی نہ جانیے چاہے جتنا بھی ہو صاحب فہم و زکا جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا عیش کی زندگی ہو یا تیش کی زندگی خوشی کا مرحلہ ہو یا مرحلہ غم ہو آپ دیکھو نارمل زندگی کے اندر تو آپ موتدل ہوں گے ہوں گے لیکن جب آپ کا بیلنس خراب ہوتا ہے خوشیوں کے وفور کی وجہ سے اس وقت پتا چلے گا یہ ہے انسان کا امتحان یہ ہے انسان کی آزمائج منافق کی علامت بتائی گئی وائزہ خاصامہ فاجرہ جب وہ کسی سے لڑائی کرتا ہے تو پھر گالیاں بکنا شروع کر دیتا ہے یہ منافقوں کی علامات میں سے ایک علامت ہے جب وہ لڑتا ہے تو گالیاں بکتا ہے جھوٹ بولتا ہے امانت میں خیانت کرتا ہے اور اہد کرے تو اس کی پاسبانی نہیں کرتا اللہ ہمیں اہد دنیا کا ایک مزاج ہے جو آدمی اپنا دروازہ بند کر لیتا ہے لوگ اسے بزدل سمجھتے ہیں حالانکہ بزدل اور صلح پسند میں فرق ہوتا ہے بزدل اور ہوتا ہے صلح پسند کچھ لوگ صلح پسند ہوتے ہیں لوگ انہیں بزدل کا تانہ دیتے ہیں تو جو آدمی دروازہ بند کر لیتا ہے نا یا تھوڑا سا احتیاط کرتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بزدل ہے کمزور ہے میں نے ڈانٹا ہے تو بھاگ گیا ہے علاقہ ایسا نہیں ہوتا وہ شخص صلح پسند ہوتا ہے میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات صلح پسند ہے حضور علیہ السلام نے صلح کو اہمیت دی ہے اور وصلہ خیر صلح بہتر ہے انہی لفظوں کے ساتھ محبوب نے ہمیں تعلیم ارشاد فرمائی صلح کو درجہ دیا ہے قربان جائیں امام ذرکانی کہتے ہیں نبی پاک کی آنکھوں میں آسو آگا حضور نے بات سنی تو رو پڑے فرمایا ہم پر بھی کوئی غلبہ پاسکتا ہے جس قوم کے چودہ چودہ سال کے بچے لڑنے کو تیار ہوں انہیں کوئی گرا سکتا ہے تو فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نسرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار ابھی آیت نمبر اکتالیس تا چوالیس میں فرمایا کہ ان میں سے بعض لوگ اپنے لوگ اپنے کو سنتے ہیں اور بعض دیکھتے ہیں لیکن دل کے کانوں سے نہیں سنتے اور نہ دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں ان کا دیکھنا سننا بے فائدہ ہے آیت نمبر پینتالیس میں فرمایا کہ قیامت کی دن کفار یہ گمان کریں گے کہ وہ دنیا میں صرف دن کی ایک گھڑی بھر رہے ہوتے لمبا وقت انہیں رہنے کا موقع یہاں لوگ یہ دعا کرتے ہیں کہ یہاں سے جانا نہ پڑے اور وہاں جا کے کیا کہیں گے کہ کاش ہمیں گھڑی بھر کے لیے دنیا میں آئے ہوتے اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں اچھے عمل کرنے کی توفیق اطافر آیت نمبر اٹھاون میں فرمایا کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت ملنے پر خوشی بنایا کرو جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو خوشی مناؤ بعض اہل علم نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشی منانے کا اسی آیت سے استدلال کیا آیت نمبر انسٹھ میں کفار کے حلال و حرام کے خود ساختہ فیصلوں کو اللہ کی طرف منصوب کرنے کی مضمت کی گئی ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے علم کے متعلق غلط فہمی میں متعلق لوگوں کو غلط فہمی کا اضالہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہارا کوئی عمل اور زمین و آسمان میں کوئی ذرہ یا اس سے چھوٹی یا بڑی چیز اللہ کے علم سے باہر یا پوشیدہ کوئی چیز پوشیدہ یہ مسلمان کا اگر نظریہ پاک جائے نہ کہ ہر چیز اللہ کی نظر میں ہے تو پھر کیمرے لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے پھر سڑکوں پر ہمیں پولیس والے کھڑے کرنے کی کوئی ضرورت ہے اگر یہ بن جائے نظریہ آیت میں اولیاء اللہ کی شان بیان کی فرمایا فرمایا خبردار بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوگئے اور پھر خود ہی ارشاد فرما دیا کہ جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کرتے ہیں تو فرمایا دنیا کی زندگی میں بھی ان کے لئے بشارت ہے اور آخرت میں بھی اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے ہمیں آج جو درس دیا جاتا ہے وہ درس فلسفہ ہے جو پیغام کفر کے مقابلے میں ہمیں بتلایا جاتا ہے وہ پیغام ہے مسلحت کوشی کا وقت گزاری کا ابھی دیکھو خووو غزوہِ بدر کا پس منظر مسلمانوں کو یہ سبق دیتا ہے کہ جب فضاء پیدا ہو جائے تو اللہ مدد کر دیا کرتا ہے جب فضاء پیدا ہو جائے تو اللہ پھر اللہ مدد فرماتا ہے جب فضاء پیدا ہو جب مدد کی فضاء ہی پیدا نہ ہو فضاء ہی پیدا نہ ہو قرآن مجید فرقانِ حمید سورہِ آلِ عمران میں سے جو آئے کریمہ میں نے تلاوت کی تو اس میں اللہ تعالی نے بدر کا ذکر فرمایا ہے فرمایا فرمایا تحقیق ہم نے بدر میں تمہاری مدد کی حالانکہ تم تو کمزور تھے ہم نے بدر میں تمہاری مدد کی تم تو کمزور تھے میدانِ بدر کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مدد فرمائی نسرت فرمائی مسلمانوں کی اور ایسی کامیابی دی ایسی کامیابی دی کہ پورا کفر جو اس وقت موجود تھا وہ کام نے لگا کہ مسلمانوں کے پاس اتنی قوت کہاں سے آ گئی اتنی طاقت کہ یہ کس طرح مالک ہوئے آیت نمبر 65 میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ رنجیدہ خاطر نہ ہو میں جو سب سرفرازیوں کا واحد مالک ہوں تو میں آپ کا مددگار ہوں اور مشرقین تو صرف وہم و گمان میں ہیں اور صرف اپنے خیالات کی پیروی کر رہے ہیں چکر میں پڑے ہوئے مابوب میں جو ہوں آپ کا مددگار آپ ان کے ان چکروں میں علجنے سے آپ پریشان نہ ہو آیت نمبر 68 میں فرمایا کہ ان منکروں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے اور آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اس سے بے نیاز ہے تو کیا اس باطل دعوے کی ان کے پاس کوئی دلیل ہے آیت نمبر 71 سے لے کر تقریبا نوے تک اللہ تعالیٰ نے حضرت نو علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا ذکر فرمایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں کا جو واقعہ پچھلے سپاروں میں ہم دیکھا ہیں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے دلائی ہے کہ تم اللہ کی نافرمانی کرنے والی قوم آیت نمبر 90 سے بیان کیا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو سلامتی کے ساتھ سمندر پار کرا دیا تھا اور فرون اور اس کے لشکرِ عداوت اور سرکشی میں ان کے تاقب میں آئے یہاں تک کہ جب سمندر میں غرق ہونے لگے تو فرون نے کہا میں اس ہستی پر ایمان لائیا جس پر بنی اسرائیل والے ایمان جب گھوتے لگے نہ چار تو کہنے لگا میں ایمان لائیا جس کے سوا کوئی عبادت کے مستحق نہیں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ این موت کے وقت اور غرگرے کی قفیت تاری ہونے سے پہلے پہلے اپنے بندے کی توبہ قبول فرما لیتا ہے پہلے پہلے اللہ توبہ لیکن اللہ نے یہ تو نہیں نہ بتایا کہ موت کا وقت کب آئے گا اس لئے ہر وقت توبہ کرتے ہی رہنا چاہیے لیکن اس مرحلے پر توبہ قبول نہیں ہوتی کہ جب انسان گھوتے کھانے لگے تو پھر وہ کہے کہ ہاں اب میں توبہ کرتا ہوں اسی طرح سے کچھ لوگ ملال امی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ وہ بھیڑیا بہت ضعیف ہو گیا تھا تو ایک دن اس کے پاس لومڑی بیٹھی تھی تو ایک بکری آئی تو لومڑی کہنے لگی بھیڑیے سے کہ وہ شکار آیا بادشاہ آؤ تو کہنے لگا نہیں اب میں نے توبہ کر لی ہے اب میں شکار نہیں کرتا میں نیک ہو گیا ہوں تو لومڑی بڑا تیز جانور ہے کہنے لگی نہیں تو نے توبہ نہیں کی اب تجھ سے بھاگا ہی نہیں جاتا اب تجھ سے شکار ہے پکڑا ہی نہیں جاتا اب تجھ سے توبہ نہیں کی اب تیری ویسے ہی توبہ ہو گئی ہے تو نے توبہ نہیں کی تو اسی لیے درجوانی توبہ کر دل شیوہ پیغمبری اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما اللہ تعالی نے فیرون کو فرمایا کہ آج ہم تیرے بیج جان جسم کو بچا لیں گے تاکہ تم بعد میں آنے والوں کے لیے نشان عبرت بنے رہو قرآن کا یہ موجزہ آج بھی سچا ہے مصر کے فیرون کی لاش آج بھی موجود ہے اس کے بعد بنی اسرائیل کی ازادی ان کے رزق میں فراخی اور ان کے آپس میں اختلافات کا ذکر ہے تمہیں لوگوں لوگوں کی امامت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے اے نوجوہ مسلم کبھی یہ تدبر بھی کیا تُو نے وہ کون سا گردو ہے جس کا ہے تو ایک ٹوٹا ہوا تارہ تُو نے کبھی سوچا ہے تو کیا ہے پتہ ہے تجھے روزی کماؤ روٹی کماؤ اور اب تو بہت سارے لوگ جھوٹ کی دنیا میں زندہ ہیں جھوٹ بولتے ہیں اپنے آپ کے ساتھ بھی دائیں بائیں فراد کر رہے ہیں اپنی ذات کے ساتھ خول بنا لی ہے اس میں بند ہو گئے باہر ہی نہیں نکل اپنے ملک کی سوچو اپنی بات کرو اللہم اقبال نے پتہ کیا کہا تھا اقبال نے یہ سنو جو لوگ کہتے ہیں پہلے پاکستان برما کے مسلمان بعد میں کشمیر کے مسلم پہلے پاکستان سنو اقبال کیا کہتے ہیں اقبال کہنے لگے ان تازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے ان تازہ خداوں میں بڑا کون ہے وطن کی محبتی مان کا عیسیٰ اس میں شک نہیں لیکن اگر اسلام سے پہلے وطن آ گیا تو اقبال کہتے ہیں ان تازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے اور جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے فرماتے ہیں جو جو وطن اوڑ لیتا ہے اس نے اپنے مذہب کو دفن کر دیا سب سے پہلے پاکستان نہیں سب سے پہلے رسول اللہ کا دین ہے سب سے پہلے قرآن ہے سب سے پہلے نبی پاک کا فرمان ہے سب سے پہلے امت مسلمہ ہے ان تازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے اور اقبال کہنے لگے قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں کوئی نہیں سمجھا رہی ہے آپ کو میری بات قوم قوم کس سے ہے پاکستانی ہونے سے پنجابی ہونے سے سندھی بلوچی پتھان ہونے سے نا قوم مذہب سے ہے اور مذہب جو نہیں تم بھی نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مذہب نہ ہو اور بندہ زندہ رہے یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی کافر نے اصل میں میں جاگ ہی نہیں رہا میں جاگتا ہی نہیں میں جیو کی سوچتا ہوں مسجد کی سوچتا ہوں خانکہ کی سوچتا ہوں مدرسے کی سوچتا ہوں دکان کی سارا دن تو اس چکر میں لگا رہتا ہوں لوگوں کو ثابت کرنے میں کہ میں صحیح ہوں باقی غلط ہیں میں تو اپنی ذات کے خوال سے اٹھے نہیں رہا اور مجھے یہ اندازہ نہیں کہ لیبیا سارا کٹ گیا مصر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے مجھے پتہ ہی نہیں کہ شام جس کے بارے میں میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مکہ اور مدینہ کے بعد اللہ نے سب سے زیادہ برکت ملک شام میں رکھی ہے اور حضور نے فرما جس نے عجرت کرنی ہے وہ شام جائے اتنا عالی ملک سارا کٹ گیا چار چار ہزار لوگ ایک ایک دن میں قتل ہو گئے پر میرا گھر اب آباد ہے نا کوئی عرج نہیں وہ کٹتے ہیں تو وہ دور ہیں کٹتے رہے فلسطین میں ہمارے ہم میراج کی محفلیں بڑی جمکیں ہوتی ہیں سارے لوگ پڑھتے ہیں سبحان اللہ سرابی عبدی لیلہ من المسجد الحرام الیلہ المسجد الاکسا انہیں پوچھو روز قرآن مجید میں مسجد اکسا کا نام لینے والا تو مسجد اکسا کہتے ہو تو تمہیں اللہ کتنی نیکھییاں عطا کرتا ہے اب بتاؤ تو صحیح مسجد اکسا کدھر ہے آیت نمبر 96 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن پر اللہ کے عذاب کا فیصلہ صادر ہو چکا ہو وہ ایمان سے محروم رہتے ہیں خواہ ان کے پاس ساری نشانیاں آ جائیں سورہ یونس کی آخری آجات میں بیان ہوا کہ سرکش قوموں میں صرف قوم یونس ہی ایسی تھی جو عذابِ الہی آنے سے پہلے ہی مان لیا یہ بھی بڑا قابلِ گوھر فکر ہے اس پر مفسرین نے بڑا کچھ لکھا ہے کچھ نے لکھا ہے کہ عذاب بالکل آ گیا تھا سامدے جب کالے بادل دیکھ کے تو سجدے میں گر گئے یا جیسے بھی لیکن ایک بات تاہہ ہے کہ عذاب آنے سے پہلے پہلے مان گئے گویا رب کریم نے فرمایا ایسا نہیں کہ بچھلے سارے ہی نافرمان تھے کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں اللہ کے فضل سے توفیقِ ایمان نصیب ہوئی ہے انہوں نے توبہ کی اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں رسوا کو نذاب سے نجات دی اس کی ساری تفصیل جو ہیں وہ قطبِ صیرت میں موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس معذرت کو قبول فرمایا دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر ثابت قدم فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ وقت آنے سے قبل سچی کھری اور پکی توبہ کی توفیق میں بہت ساری باتیں دل میں لے کے آیا تھا جو آپ سے کرنی تھی پر یہ لفظیں ہیں کہ ٹوٹتا ہی جا رہے ہیں بات ہے کہ سمت کا تعیون ہی نہیں ہو پا رہا میرے بھائی میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں لگتا ہے رب بھی نراز ہو گیا ہے اور ہمیں منانے کا طریقہ بھی بھول گیا ہے نہ ہماری مسجدوں میں تحجت پڑی جاتی ہے نہ کسی کو نمازِ توبہ یاد رہی نہ کوئی استسکاہ والا ہے کوئی نہیں جو پیر صاحب کے پاس جا کے بیٹھتا ہے تھبکی دیتے ہیں کہتے ہیں جا تیرا کام ہو جائے گا موج کر کبھی نہیں کوئی کہتا توبہ بھی کر استقفار بھی پڑ یہ داڑی پوری کر دین رسول اللہ کا ہے اس کی طرف تو توجہ کر کوئی تبلیغ ہی نہیں کرتا سارے پھوکا پھاکی پہ لگ گئے ہیں کہ علاقہ تک کبرس فتح ہوا تمام لوگ نعرے لگا رہے ہیں حضرت ابو ذرگی فاری کونے میں بیٹھ کے رونے لگ گئے مسلمانوں کو فتح ملی سب لوگ نعرے لگا رہے ہیں خوشی ہو رہی ہے کہ علاقہ فتح ہو گیا حضرت ابو ذرگی فاری رونے لگے اور تڑپ کے روئے لوگوں نے کہا ابو ذر کیوں روتے ہو آپ فرمانے لگے یہ لوگ برسوں سے کابز تھے اس شہر پر یہ جن لوگوں سے آج ہم نے لیا ہے یہ برسوں سے دل کے کانوں سے کھل سننے والی بات ہے فرمانے لگے یہ برسوں سے کابز تھے انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے تو آج علاقہ ان کے آتھوں سے نکل گیا ہے میں رو اس لئے رہا ہوں کہ خدایہ کئی ہم سے بھی نافرمانی نہ ہو اور یہ ہمارے آتھوں سے بھی نہ نکل جائے شام نکل نہیں گیا ہمارے آتھوں سے لیبیا نکل گیا مصر نکل گیا اراک نکل گیا افغانستان نکل گیا اور اگر دیکھو تو بلواستہ بلاواستہ آر جگہ کافر کا ڈیرہ وہ رو رہے ہیں کہتے ہیں جب قوم اللہ کی نافرمانی کرتی ہے تو علاقے نکل جاتے تڑپ رہے ہیں تجھے کوئی فکر نہیں کوئی نہیں رویا مصر کے جانے پر کوئی نہیں رویا لیبیا کی تباہی پر شام کے بچوں پر کوئی نہیں رویا ہم لوگ یہاں عید مناتے رہے عید پر لوگ نئے کپڑے لیتے رہے اور برما کے مسلمانوں کو کفن تک نصیب نہ ہوا کوئی نہیں تڑپا ان لوگوں پر کسی کو خیال نہیں آیا صاحب امام علی مقام کی فکر کو سمجھو اس پر غور کرو بس کر دو نیند بڑی لمبی ہو گئی اب اٹھو اس پیداری سے اٹھو جب قومیں نافرمانی کرتی ہیں تو ملک چھن جاتے ہیں اور کافر باری باری کر کے باریاں لگا رہا باری باری تمہیں کئی دفعہ دھمکیاں دے چکا ہے وہ تمہارا نمبر کئی دفعہ لگا چکا ہے اب خواب غفلت سے اٹھ جاؤ آگ پیروں تک آ گئی ہے ایسا نہ ہو جلا ڈالے سارا کچھ حضرت سیدنا ابو ذرگفاری رو کے فرمایا کرتے تھے جب تم نافرمانیاں کرو گے تو علاقے تمہارے آتھوں سے نکل جائیں گے سو نکل گئے نکل گئے غوث آزم کے بغداد پہ کئی دفعہ بم گرے مولا علی شیر خدا کا شہر نجف کئی دفعہ بم کی نظر ہوا امام علی مقام کے کربلا میں اب تک کئی دفعہ جنگے ہو چکی اس لیے کہ ہم نافرمانی کرتے ہیں علاقے چھن جاتے ہیں دوسری بات یہ کہ پھر ہمیں وہ طریقہ بھی نہیں آتا جس سے رب کو منایا جاتا ہے آپ یقین کریں مسلمان پہ ایک پانچ وقت کی نماز ہے وہ بھی بوجھ ہے دھائی گھنٹے کی تقریر اور پانچ منٹ کی جماعت میں لوگ بھاگتے پھرتے بھڑا مشکل ہے آج تک مسلمان ایک پانچ وقت تا نماز پڑھنے کے لیے بہانے ڈونڈ رہا ہے ابھی تک تو وہ مسلمان کہاں سے آئیں گے جو رات کو رویا کرتے تھے راتوں کو راتوں کو اٹھ کے روتے تھے تو صویر اللہ کافر کے مقاولے میں اتنی مدد کرتا تھا اتنی مدد کرتا تھا کہ دس مسلمان لاکھوں کو بغا دیا کرتے تھے اس لیے کہ مدد کس کی شامل ہوتی تھی بول کے بتائیے کون مدد کرتا تھا کیونکہ دیکھیں نا یہ ہمیں طریقہ بتایا نبی پاک نے اللہ حضور سے راضی تھا کہ نہیں یار اس پہ جلدی جلدی بولو اللہ راضی تھا نا تو بدر کی رات حضور کیا کرتے رہے ساری رات ساتھ نہیں تھا اللہ وہ تو وہاں سے فرما رہا ہے غار سور سے ان اللہ مانا معبوب کہہ دے کہ اللہ تیرے ساتھ ہے وہاں تھے معبوب کہہ رہے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے وہاں سے اللہ ساتھ تھا پر ساری رات بدر کی ساری رات اور دعا کا رنگ کیا تھا حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں حضور نے ہاتھ اٹھا ہے اللہ یہ میرے تین سو تیرہ ہے میں کل کمائی لے کے آگیا ہوں اے اللہ میری کل کمائی ہے اگر یہ ہلاک ہو گئے تو قیامت تک کون تیری عبادت کرے گا اے اللہ مدد فرما اور حضور مناتے ہیں رب کو کہتے ہیں یا اللہ تُنہیں عبادہ نہیں کیا تھا تو مدد کرے گا یا اللہ تیرا عبادہ نہیں تھا تو کامیابی دے گا یا اللہ تُنہیں ساری رات مناتے گزر گئی ساری رات صبح کا اجالہ چمکا تضرت ابو بکر فرماتے ہیں اتنا لمبا سجدہ کیا حضور سجدے میں تھے میں دیکھتے دیکھتے تھک گیا میں سجدے کی حالت میں ہی حضور پر لیٹ گیا لپٹ گیا میں نے کہا مابوبہ سار اٹھائیں وہ دیکھیں اللہ نے مدد نازل فرما بھی دی ہے اٹھائیے ساری حضور نے اللہ کو منایا نبی پاک منایا کرتے تھے ہم اب سجدوں میں بھی نہیں جاتے اتنی سو گئی امت سجدوں تقریروں سے انقلاب لانا چاہتے ہم خالی ناروں سے انقلاب برپا کرنا چاہتے لوگ جب روتے تھے بڑے لوگ سجدوں میں اور عالم فاضل صوفی کی تو کیا بات ہے نا وہ تو اللہ کے نمائندے ہیں جس کے صرف سفید بال ہو جائیں میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رب تو ان کی بڑی عزت کرتا ہے ان کی بڑی اور میرے نبی پاک نے فرمایا گناہگار مومن بھی جب دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے فرشتو اسے خالی نہ لٹانا مجھے شرم آتی ہے اسے خالی پر تو اٹھاتا ہی نہیں تو اسے مناتا ہی نہیں تو کبھی لپتا ہی نہیں تو نے کبھی کہا ہی نہیں کہ یا اللہ آ میں تجھے لے جاؤں حضرت سعید بن نبی وقاس کے پاس قادسیہ کی جنگ ہو رہی تھی کافر بلا رہا تھا آؤ اگر کوئی ہے تو آؤ آؤ مقابلے میں حضرت سعید بن نبی وقاس نے گھوڑے دوڑا دیئے دشت تو دشت ہیں سہرا بھی نہ چھوڑے ہم نے بہر ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے حضرت سعید بن نبی وقاس نے گھوڑے دوڑائے آگے دریا آ گیا کوئی پول نہیں کوئی شہ نہیں اسلام کی عزت کا سوال ہے حضرت سعید بن نبی وقاس نے ہاتھ اٹھائے اور کہا ہے اللہ اگر تو موسیٰ کی نافرمان قوم کو رستہ دے سکتا ہے تو تو ہمارے دلوں کو جانتا ہے ہم تو اپنے رسول کے فرما بردار غلام ہے آنا مربانی کر کی اگر تُو نے دل مسلم کی دل جوئی نہیں تو ہمیں تانہ دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں کہا ہے اللہ مربانی فرما اگر تُو حضرت ویز فرقنا بکم البہر فانجیناکم واغرقنا لفراہون اگر تُو حضرت موسیٰ کی قوم کے لیے دریا پھار سکتا ہے تو ہم تو نبی پاک کے غلام ہیں شہابہ کہتے ہیں جناب سعید نے دعا مانگی تو دریا نے رستہ آتا فرما دیا یار تُو دعا بھی نہیں مانتا حضور نے فرمایا دعا سلاح المومن دعا مومن کا تھیار ہے تُو نے یہ بھی چھوڑ دیا ہے اب تُو باتیں کر کے تفسرے کر کے ٹی وی دیکھ کے اپنی رائے قائم کر کے کومنٹس کر کے سو جاتا ہے یہ بھی سوتا خوشک ہو گیا تُو دعا تک نہیں مانتا فرماتے ہیں دعا مانگی تو دریا نے رستہ دیا اور جب اس کنارے نکلے تو حضرت سعید کہنے لگے کسی کی کوئی شیعہ تو نہیں رہ گئی دریا میں کوئی چیز تو نہیں رہ گئی ایک سے حضرت سعید کہنے لگے پیالہ رہ گیا ہے تو حضرت سعید فرمانے لگے دریا ہمارا پیالہ واپس نہیں کر دیتا تو کہتے ایک لہر آئی تو پیالہ بھی باہر پھینگ گئی او بھائی ہم اسی رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں جن کا حضرت سعید بھی نبی وقاس نے کلمہ پڑھا تھا اور کسی جگہ میرے نبی پاک نے نہیں فرمایا اللہ سے حبی کی سنے گا بعد میں آنے والوں کی نہیں سنے گا کسی جگہ نہیں کر پر تو کشکولے دعا بھی نہیں اٹھاتا مصیبت میں بھی اب یادِ خدا ہم کو نہیں آتی دعا مو سے نہ نکلی جیبوں سے عرضیاں نکلی تو یہ کام بھی نہیں کرتا میرا دل کرتا تھا چلو اور کچھ نہ ہو مسجدوں میں اجتماعی دعا ہی ہو جائے پر اس طرف بھی توجہ نہیں وہاں بھی کہتے ہیں مولی صاحب جلدی کرو گھر جانا ہے تنی لمبی دعا اور کومنٹس کر رہے ہیں لوگ کہتے ہیں آپ اپنے گھر کی سوچیں میرے بھائی دعا سلاح الدین ایوبی فلسطین کی جنگ لڑ رہے تھے خبر آئی کہ ایسانیوں کا ایک بحری بیڑا بحری جہاز اسلاح لے کے آ رہا ہے نیزیں ہیں تلواریں ہیں تیر ہیں سلاح الدین ایک بزرگ تھے ان سے ملے تو کہنے لگے بابا جی آپ بھی دعا کرو میں بھی دعا کرتا ہوں مسلمانوں کے پاس پہلے اسلاح نہیں ایسانیوں نے اور مگا لیا ہے کہ یہ ایسا نہ ہو مسلمانوں کے خلاف اتنا اسلاح استعمال ہو یہ بات کہی بابا جی کو دعا کا کہا خود مسجد اقصہ میں ساری رات روتے رہے سلاح الدین ساری رات ہمارا حکمران جسے ربنا آتینا فی الدنیا پوری نہیں پڑنی آتی اور اب تو ایسے پیر آگئے ہیں میدان میں جو سورہ فاتحہ سیدھی نہیں سنا سکتے اللہ ماشاءاللہ ساری رات سلاح الدین نیوبی روتے رہے وہ بزرگ کہتے ہیں میں بھی کونے میں تھا پر جس درد سے اس نے دعا مانگی میں نہیں مانگ سکا صویرے خبر آئی کہ دشمن کا وہ بحری بیڑا جو اسلاح لے کے آ رہا تھا دریاں میں گھر کو گیا ہے صبح خبر آئی تو وہ شخص سے کہا کہ بابا جی سے کہنا لگا بابا جی وہ بحری بیڑا دریاں میں گھر کو گیا تو بابا جی رو پڑے کہ جنے لگے دریاں میں گھرک نہیں ہوا سلاح الدین نیوبی کی آنسوں میں گھرک ہو گیا ہے اس کے آنسوں میں گھرک ہو گیا ہے اس نے رب سے دعا ہی ایسی مانگی اس کے آنسوں میں تو دعا بھی نہیں مانگتا میرے بھائی مسلمانوں کے لئے تو دعا بھی نہیں مانگتا ایک جگہ ہندووں کا جلسہ تھا تحریک پاکستان کے زمانے میں سمجھا رہی ہے میری باتیں تحریک پاکستان میں ہندووں کا جلسہ تھا تو سارے ہندو جگہ پندب تقریر کر رہا تھا کوئی مسلمان نہیں ایک پندب تقریر کر رہا ہے اور اس نے تقریر کرتے کرتے نا نبی پاک کے بارے میں کوئی کمزور جبلہ کہتے کوئی کمزور بار کیونکہ پاکستان کے خلاب بول رہا تھا اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور قانون شریعت کے خلاب بات کوئی کمزور بات کہہ دی وہاں کوئی مسلمان نہیں تھا ایک ملانگ بیٹھا تھا وہ بھی پراندوری ڈنڈا لے کے وہ انہیں تو ڈنڈا بھی بڑا رنگی انہوں میں مطہر آنڈے نے انہوں ہاں جی اور رکیم ڈنڈا بڑا انہوں نے اللہ خیر کرے سنیاں انہوں نے وڑے پیر بنا لے جنہوں نے انہیں زیادہ لانا آئے انہوں نے وڑا پیر ہو جائے انہوں نے جنہوں نے زیادہ وزن چکندے کابل ہوئے انہوں نے وڑا بڑا گا ہوئے کڑا لپائی پھر دائے ٹا لپائی پھر دائے پیر منی جا رہے منہ نال ہے انہوں نے یہ جیب سوٹے انہوں نے وہ بھی شکوہ علماء سے ہے اس لیے کہ یہ سارے زندے کی پیر کی فضیلت بیان کرتے رہتے ہیں کہ پیر بھی تو ہڑی فضیلت دس ہی ہے دس ہوا ڈہرے دار پیر جڑا کے مولوی چنگے نے مولوی پیری مریدی کشیو بھائی ان لوگوں کو دے دی ہے جو اس کیا حل ہی نہیں وہ ایک بزرگ کہتے ہیں ہسی غاؤس پاک کی کرامت بیان کرنے ہوں نہیں ہے تو تھلو ایک چول جائے بندہ تیڑ داؤں گا وہ پٹا لپائی بردان دا میری گل ہو رہی ہے وہ بھائی غاؤس پاک دی گل ہو رہی ہے تو ہوا اپنی سمجھی بیٹھے ہیں فضیلت اللہ بیان کر کے نہ تو لوگوں نے سمجھے جدی یہ عظمت پہ دازدہ ہو چھپڑ دے کنارے بیٹھا خورے وہ دی پہ گل کر دے اور نہیں بھائی جو دین پہ عمل کرے اور عمل میں اخلاص پیدا کر لے حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں وہی پیر ہوتا ہے عالم اور اس پر عمل اور عمل میں اخلاص دین مکمل ہو گیا عام دام برسر مطلب بہرحال ملانگ بیٹھا تھا دور جب اس پندت نے بات کی نا حضور کے بارے میں ایک کمزور بات تو پندت نے وہ ڈنڈا پکڑا تگڑا سے تگڑا سے ڈنڈا اور وہ پیچھے سے نا کہیں سے ملانگ بندہ تھا کسی نے روکا بھی نہیں وہ پیچھے سے چڑا سٹیج پہ ہمیں ایک کوئی مارے ہے سیرے ہم مارے ہے ذرا ٹیلے لاکھے ایک کوئی مارے ہے دوجہ دی پھر لوڑ او ٹیپیا بھڑھ لیا انہوں جیل ہی بند کرتا پیر جماعت انہی شاہ صاحب کہتے ہیں میں ملنے گیا شاہ صاحب انہتے ہیں میں ملنے گیا کہتے ہیں جب میں گیا نا تو بندہ بھی پنجابی اور پیور پینڈو اور سائیں ملانگ کہتے ہیں جب میں سامنے کھڑا ہوا تو میں نے اس پر کہا سائیں نہ تو نماز پڑھے نہ تو مسجد آئے نہ تو کوئی اور اچھا کام کرے یہ بڑا کمال کی ہے تُو نے حالانکہ تُو تو آیا نہیں پیر صاحب کہتے ہیں اس نے ملانگ ہو کے ایسی بات کی کہ میرے راؤنٹے کھڑے ہو گئے پیر صاحب ایسی نماز نہیں پڑھ دیں ساڑھی غلطی ہے مسیدے نہیں ہوں دیں ساڑھی غلطی ہے ایک جملہ کا اور میرے وجود کو گرم کر گیا کہنے لگا حضور گناہگار ضرور ہے پر اپنے نبی دا غدار تھے نہیں حضور گناہگار ضرور ہے پر رسول دا غدار ہے حضور غلطی ہو جاندی پول جائے دے دعا کرو اللہ تفیق دے وے پر غدار نہیں جائے حضور پیر صاحب فرمانے نے اس بندے دی اوہ موٹی گل ساری زندگی میرے دماغ چھو نکلی اوہ بھائی گل سنو اے موڑیا نوہ تو اڑا کی خیال ہے بڑی تو انہوں تو اڑنا پیار سی انہوں تو اڑا موبیل سستہ کیتا ہے دی اڑا بیڑا غلط کیتا ہے تو انہوں کاملہ آتا ہے پچھلے سال دو زہر سولہ ہیں صرف پنجابے چھٹائی لکھ کیس ریجسٹر ہویا کوریاں مونیا مرزیدی شادی کی صرف پنجاب بھی گل جائے ایک سال ہے چھو اور انہوں نے کہا دو زار ساراں چھے گل بات جائیں کچھ جیسے دے کونٹ گیا نہیں کچھ ماں پہ آن دی ایک کے جنگ اٹھا دیتا ہے ٹھیک کرنا ہے جڑا نا دیکھو اللہ تعالیٰ نے سینے میں دل رکھا تو محبت بھی رکھی جب نبی پاک سے نہیں کرو گے تو غلط جگہ کرو جب وہ ظہور سے نہیں کرو گے تو پھر حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ داتا صاحب نے لکھا ہے کشف الماجون میں آپ فرماتے ہیں میں ایک عورت پیاشک ہو گیا تھا تو میں ایک دن میں نے شاہ کی نماز پڑھی میں ساری رات اس کی گلی کا تواف کرتا تھا ایک دن میں نے شاہ کی نماز کاری صاحب کے پیچھے پڑھی تو انہوں نے قرات لمبی کی میرے دل میں خیال آیا کہ مولوی تو فارغ ہے تو میں جا کے کام بھی لگنے خیال آیا میرے دل میں تو آپ فرماتے ہیں میں مجھے بڑا غصہ آیا تھنڈ کی رات تھی تو میں اس کے دروازے کی طرف ساری رات چکتے ہیں نوجوانوں یاد کرنا اس بات کو یہ داتا صاحب ہزار سال پہلے لکھ گئے فرماتے ہیں ساری رات اس بی بی کے گھر کے گرد میں گھومتا تھا ٹائم بچا کے جب سارے سو جاتے تھے دو منٹ کے لیے چھت پہ آتی تھی مجھے غصہ بھی چڑتا تھا اس کے وہ دو منٹ کے لیے آیا کرتی تھی پر میں مجھے جو لگتا تھا سکون ہو گیا حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ایک رات سردی کی لمبی رات نماز پڑی تو میرا دل گھبرائے کہ کاری جلدی کر فرماتے ہیں میں گیا اور ساری رات میں اس کے گھر کے گرد گھومتا رہا ایک منٹ کے لیے بھی مجھے ٹائم کا احساس نہیں ہوا کہ ساری رات ہی بیت گئی اس نے کہا تا عشق ایک ڈھونگ ہے اور میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے کوئی تجھے اسے جدا کرے تو گلی گلی پھرا کرے تو اسی کا نام جپا کرے اسے تصویوں پہ پڑا کرے میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے تو نہیں نہیں کہا کرے کہتے ہیں ساری رات میں گھومتا رہا سہری کے وقت وہ آئی سہری کے وقت اور چھت پہ چڑھتے ہیں کہنے لگی میرے گھر میں ممان ہے آج نہیں آسکتی میں تو یہ لفظ کہہ کے وہ نیچے اتر گئی مجھے پتہ ہی نے چلا ساری رات کوئی غصہ ہی نہ آیا میں نے کہا پیچاری مجبور ہے میں واپس پلٹا تو فجر کی ازال ہو رہی تھی کہتے ہیں بس دل پہ چوٹ لگی میں نے کہا عبداللہ اگر تو بی بی کے لیے ساری دات کھڑا رہ سکتا ہے تو محمد عربی کے لیے بھی رہ سکتا ہے اگر تو بی بی کے لیے ساری رات کھڑا رہ سکتا ہے تو تو قرآن پاک کی تلاوت کے لیے بھی رہ سکتا ہے میں سمجھ گیا کہ محبت اصل وہی ہے جو رسول پاک سے کی جاتی اصل وہی ہے جو اللہ سے کی جاتی جو قرآن پاک سے میں سمجھ گیا او ملت کے جوان تجھے بتا کے نہ کہ وہ تیری طرح کی ہیں تجھے یہ بتا کے کہ ان کے بعد بھی کوئی آ سکتا ہے تجھے بتا کے کہ ان کا علم تو بڑا محدود تھا تجھے بتا کے کہ وہ بھی شادی کرتے تھے دنیا میں رہتے تھے تجھے غلط عشق پہ لگا دیا گیا غلط عشق پہ تجھے مائل کر دیا گیا اور تیرے اندر سے چھین کے لے گئے یہ روز بروز محبت رسول خوشک خوشک تجھے نماز پڑھائی موٹا موٹا تجھے دین کا درس دیا اور ذاتِ رسالت کو ماذ اللہ بیچ سے نکالا یاد رکھ جب تک تجھے دروازہ رسول پہ نہیں جھکتا جب تک تجھے حضور سے محبت نہیں ہوتی نہ تیرا نماز میں دل لگ سکتا ہے نہ نہ تیرا دروش شریف میں دل لگ سکتا ہے جب تجھے پیار ہو جائے گا پھر تجھے جوانی میں روے گا مدینہ جانے کے پھر جوانی میں تُو تڑپے گا پھر تُو پہلی بات یہ کرے گا کہ اے کمیٹی نکلی تے پہلے محبوب دا دروازہ بیکھ لے پھر بھول جائیں گے تجھے موٹر سیکل خریدنے اور بھول جائے گا تجھے اوپر والا چھات پکا کرنا پھر پہلی بات تُو مدینہ کی کرے گا چھین کے لے گئے سارا کچھ اور اب تو میری طرح کے مولوی آدھی حدیث سناتے ہیں کہتے ہیں مسجد نبی میں ایک نماز پڑھو تو پچاس ادار کا سواب حرم شریف میں پڑھو تو ایک لاکھ کا سواب مولانا حدیث یہاں سے شروع نہیں ہوتی کھولو تو صحیح کنزل و مال پڑھو مسند امام حمد بن نمبل عدیث تو یہاں سے شروع ہوتی ہے میرے نبی پاک نے فرمایا مسجد اقصہ میں جس نے ایک نماز پڑھی پچیس ادار کا سواب اور میری مسجد میں جس نے ایک نماز پڑھی پچاس ادار کا سواب اور اللہ کے گھر بیت اللہ جس نے پڑھی ایک لاکھ کا سواب مسجد اقصہ کا تو ذکر ہی چھوڑ گیا ہے کیوں وہ مسجد جس کی طرف مو کر کے پندرہ سال میرے نبی پاک نے نماز ادا کی کس نے پھولیے گا پندرہ سال تک دو اجری میں تیرہ سال مکہ میں دو سال مدینہ میں مسجد اقصہ کی طرف جدر مو کر کے تیرے اور میرے رسول نماز پڑھتے رہے آدھ وہ مسجد یعودی کے قبضے میں کئی کے جمعہ تالہ رہتا ہے وہاں نماز نہیں پڑھنے دی جاتی مجھے کیا لگے اس بات سے میری مسجد میں تھوڑی لگا ہوا ہے ایسی ہوا چلی ہے کہ ہر شخص سوچتا ہے تمام شہر جلے بس ایک میرا گھر نہ جلے بھائی یہ وہ دور ہے جس دور میں ذرا سی بھی کسی شخص کو تکلیف ہوتی ہے تو عالمی میڈیا پہ بات جاتی ہے موبائل جیبوں میں فوراں تصویریں کیش ہوتی ہیں میں اور آپ ہمارا اس قوم سے تعلق ہے جس قوم کے بچے کٹ گئے زبا ہو گئے عورتوں کے پستان کٹ کے برما کے بدھوں نے ان کے کباب بنا کے کھا لیے چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشیں انہوں نے لٹکا ڈالی اور یہاں میں حکومت کی کیا بات کروں یہاں کسی سیاست دان کو مکھی کٹ جائے تو ہمارے پھٹے عباد ہو جاتے ہیں بیعث کرنے کے لیے ہمارے اپنے لوگ عام آدمی نہیں بات کرتا عام آدمی نہیں نکلتا عام شخص کو فکر ختم ہو گئی بھئی سب سے بڑھ کر بہترین مسجد کے خطیب امام حسین تھے مسجد نبی سے بڑی بھی کوئی مسجد ہوگی جس ممبر پر رسول پاک بیٹھ کے خطبہ دیا کرتے تھے اور میرے مصطفیٰ کے آستانے سے بڑا بھی کوئی آستانہ ہوگا جس کی سجادگی امام حسین کے پاس تھی کوئیتے ہیں ہمارا کیا تعلق ہمیں کیا لگے جو مرضی ہوتا پھرے امام علی مقام آرام سے مسجد نبی میں بیٹھے تھے زمانہ پوری دنیا سے جاتا تھا ہاتھ چومتا تھا قدموں میں بیٹھتا تھا اس نے بڑی عظمت والی بھی کوئی شخصی ہو تو ہوگی جس کے رگوں میں رسول اللہ کا خون دوڑتا ہے جسے غضور اپنی زبان مبارک اس طرح وہ چوسہ کرتے تھے جیسے عرب کے لوگ پیاس کے عالم میں خجور چوسہ کرتے تھے اتنا بڑا بھی کچھ شخص تھا لیکن جب دین پہ کڑا وقت آیا تو حسین نے مسجد کی خطابت نہیں بچائی آستانہ نہیں بچایا امام علی مقام نے کہا کوفہ لٹتا ہے تو لٹتا رہے دمشق میں فساد ہوتا ہے تو ہوتا رہے وہ ملک شام کی بچیاں رو رہی ہیں تو روتی رہیں کہ ہم پہ یزید قابض ہو گیا میری مسجد عباد ہے کافی ہے نہ امام حسین نکلے اور نکل کے کہنے لگے جنت البقی والی جگہ پہ کھڑے ہو کہ یا رسول اللہ میں جا رہا ہوں میں جا رہا ہوں اور آپ کے لئے جا رہا ہوں اس لیے کہ مجھے اس شام کو بچانا ہے جس شام میں رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے لوگ بستے ہیں مجھے کوفہ دمشق مصر کے لوگوں کو بچانا ہے نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو میں جا رہا ہوں تیرے مدینے کی خیر ہو نکل کھڑے ہوئے امام علی مقام میدان میں نکلے کس کے خلاف بولیں کون تھا یزید مسلمان تھا اس وقت تک تو سب نے مسلمان لکھا ہے جس نے کافر کہا شہادت امام حسین کے بعد کہا جرم کیا تھا میری گردن جھک جاتی ہے جب میں یہ بات کرتا ہوں امانداری سے کہہ رہا ہوں جوش خطابت نہیں میری گردن جھکتی ہے جب میں یہ لفظ ادا کرتا ہوں امام علی مقام اس شخص کے خلاف نکلے سارے خطبیں امام حسین کے پڑھ کے دیکھو امام حسین نے فرمایا یزید شرابی ہے شرابی مسلمانوں کا حکمران ہو سکتا آپ نہ بولیں بے شک بات تو سچی ہے نا امام حسین نے فرمایا شرابی کو ووٹ دیا جا سکتا فرمایا رنڈیوں کا ناج دیکھتا ہے جو مجرے دیکھے جو رنڈیوں کے ناج دیکھے وہ مسلمانوں کا حکمران ہو سکتا مام حسین میدان میں نکلے اور اٹھارہ سال کے علی اکبر سے لے کر چھ مہینے کا علی اصغر دے دیا لیکن شرابی کو برداشت بے حیاء کو برداشت تو میں کیسے کرتے دوستی کاتل سے بھی مقتول سے یارانہ بھی اپنی جیب سے فلکسیں چھپوا کے ظالموں جابروں بدماشوں کو بوٹ دیتے امام حسین کو تیری دیکھ کی ضرورت ہے جو تُو دس محرم پہ پکاتا ہے چاولوں کی ضرورت ہے جو تُو نے نو محرم کو پکائے ان کو اس بریانی کی آجت تھی جو تُو نے پکائی ہے میرے گھر میں فلان ایم این ای ایم پی ای صاحب آگئے تھے امام حسین کے گھر کے اندر یزید نے پیغام بھیجا اس نے کہا جیسے کہو گے کر لوں گا جتنے پیسے کہو گے دے دوں گا جتنی مسجد کہو گے بنوا دوں گا جتنے ادارے کہو گے تعمیر ہو جب مجھے نہ چھیڑو آپ نے فرمایا نا مسجد مدرس سے اس وقت عباد رہتے ہیں جب حکمران صحیح ہوتے ہیں اور جب حکومتیں غلط ہوتی ہیں تو پھر مساجد عباد پھر مدارس کی عبادکاری ہوئی نہیں سکتی میں دین میں نیا رکھنا کھول دوں امامِ علی مقام کھڑے ہوئے پر میں کیا کروں حکومت کیا کیا کروں حکومت سے کیا کہوں اگر میری ملت کے اپنے جوان کے موبائل میں رنڈیوں کا ناچ ہو تو دس محرم کو تو امامِ حسین کربلا میں تڑپ جاتے ہوں گے اگر نو دس محرم کو جو نکلا امامِ علی مقام کی بات کرنے کے لیے وہ نوجوان اگر سگرٹ کا شراب کا بدماشی کا عدی ہو تو حضرت علی اسگر کہیں گے نا میری کربانی کا کیا بنا وہ تو نکلے تھے اریانی اور فاشی کے خلاف اور اگر ملت کا جوان روز چوک میں کھڑے ہو کے لڑکیوں کو تارتا ہو تو حضرت علی اکبر تو اپنی قبر میں روتے ہوں گے کہ یہ اس قوم کے لیے جان دے دی جو آج جزیدی طریقوں پہ عمل کر رہی ہے جو ساری رات گند دیکھ کے سوتی ہے جو ساری رات بے حیائی فاشی اور اریانی میں لگی رہتی ہے ان لوگوں کے لیے جان دے دی اتنا ظلم ان شہیدوں کے ساتھ اور دس محرم کو دیکھ پکا کے کہتا ہے میں امام حسین کا ماننے والا ہوں میں امام علم کام سے پیار کرنے والا ہوں نہ بھائی نہ دورنگی چھوڑ کے یا کرنگ ہو جا سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا امت مسلمہ کو بیدار ہونا پڑے گا امام علی مقام میدان میں نکلے ڈٹ کے نکلے اور امام نے فرمایا میدان میں نکل کر کہ میرا وطن مدینہ ہے میرا وطن مدینہ ہے پر مدینہ بعد میں رسول اللہ کا دین پہلے یاد رکھ میرے بھائی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے میدان میں نکل کر پہلے مذہب کی بات کی اور آج دین نبیدہ وانگ یتیمہ روہوے تک اور لاوے یاکھے میں کتھوں لبا عمر بہادر میں کتھوں لبا عمر بہادر جیڑا میں نو سینے لاوے معصوم بچے معصوم آج تک کدھر ہے تمہارا قوام مطیدہ بلاؤنا اسے بھیک مانتے پھرتے ہو کافروں سے بھیک مانتے ہو بچہ شام کو گھر نہ آئے تو ماں دروازے پہ نظر لگا کہتی بیٹے ٹائم پہ آج آیا کر مجھے نیند نہیں آتی وقت پہ برما کی اس ماں سے بھی جا کے پوچھو جس کا بچہ پلٹ کے آئے کوئی نہیں آئے ہی نہیں اسے بھی پوچھو بچے نے آدھی رات کو روٹی مانگ لی تو فالج زیادہ ماں اس کو فالج تھا وہ رینگ تی ہوئی اٹھی اور اس نے اپنے لال کو روٹی پکا کے دی باپ کہتا رچل چھوڑ سو جا بیٹے دری اماں اس نے کہ نہیں مجھے نیند نہیں آتی بیٹا بھوکا ہے اس ماں سے بھی کبھی پوچھ اس ماں سے جو بنگلہ دیش کے خیمے میں بیٹھی ہے روٹی مانگتا ہے مجھ سے میں کدھر سلا ہوں یہ لوارس کون ہے میں حکمران سے جا کے بات کروں جب میرا اپنا نمازی مسلمان کہتا ہے پہلے پاکستان کے بچے تو پال لو میرے بھائی تجھے خبر ہی نہیں یہ تو جا نا تو کبھی گمبد خزرہ پہ تو میرے مصطفیٰ درد ہوتا ہے مجھے عذیت ہوتی پوچھ جا کے مابوب پاک سے میرے عزیز کسی کو غم ہی نہیں ان لوگوں کا کسی کو پرواہ ہی نہیں کچھ سوچتا ہی نہیں ان کے بارے میں میں اپنے گھر میں مست ہوں آپ اپنے گھر میں مست ہیں میرے رسول اللہ کی امت لٹ گئی ساری جگہ جگہ تباہی ایک انچ دھرتی پر زمین ایسی نہیں جو کافر کی اور خون بیتا ہو ایک ریمن ڈیویس امریکی کتہ یہاں بند تھا مسلمانوں کے قتل میں انہیں اپنی قوم کیتنی فکر تھی وہ رات و رات چھڑا کے لے گئے لیکن میری اور تیری بہن اف یا صدیقیہ سالوں سے بند تڑب کے پوچھ ہے مسلمانوں نے کہ اس کی غلطی تو بتاؤ اس کا قصور نہیں پر وہ بند ہے کوئی نہیں بات کرنے والا کوئی نہیں مسجد جانے جمعہ تو پڑھانا ہے اس میں غرض نہیں درد ہے کہ اس میں تو اتنا پتہ ہے کہ گھنٹے تقریر کرنی ہے پیر صاحب صبح سے شام تک تعویز لکھتے سیاستہ دان صبح سے شام تک جنازہ بھی تک پڑھتا ہے کہ مجھے ووٹ ملیں گے تیاجر کہتا ہے بس دکان چلنی چاہیے مر جائے میری طرف سے ساری دنیا بس کرو اس خال سے بار نکلو اے نوجوان مسلم کبھی یہ تدبر بھی کیا تو وہ کون میں دعائی دیتا پھرتا ہوں میں کہتا ہوں جٹ بن کے بڑا جی لیا بٹ رائی انساری بن کے بڑا جیا بس کر دو بس کر دو اب مسلمان بن کے جی نہ سیکھو اب اپنی پہچان رسول اللہ کی غلامی بناو اب کہو پہلے دین باقی ہر چیز بعد میں بس کرو بہت ہو چکا ہمارے ساتھ اب تھوڑا جاگو امام اعلی مقام نے فرمایا مدینہ کی شریعت بعد میں رسول اللہ کا دین پہلے اور تیرے تو بچے عام سے ہیں امام حسین نے فرمایا میری گود میں جو بچے ہیں وہ رسول اللہ کے نواسے ہیں پر بچے بعد میں نبی پاک کا دین پہلے آپ نے فرمایا تیری بیٹی بڑی بابکار ہوگی اس کی بڑی عزت ہے تو کہتا بیٹی کی وجہ سے بلیک میل ہو گیا لیکن جو شان خدا نے حسین کی بیٹی کو عطا فرمائی جن بچیوں کا سر کا بال ننگا ہو جائے سر کا بال سر کا بال ننگا ہو جائے تو امام شہرانی فرمایا کرتے تھے اگر مدینے میں کسی سیزادی کے سر کا بال ننگا ہوتا تھا تو سورج اپنا مو چھپا لیا کرتا سورج چھپ جاتا تھا بادلوں کی اوٹ میں اور مدینے والے سمجھ لیتے تھے کہ گھر میں کام کرتے کرتے کسی سیزادی کے سر کا کوئی بال ننگا ہو گیا ان شہزادیوں کا اتنا وقار پر امام علی مقام نے فرما بیٹیوں کی فکر بعد میں رسول اللہ کا دین پہلے پہلے رسول اللہ کا دین قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں صحابہ کرام علیہ مردوان کی عادت تھی کہ جب کسی سے ملاقات کرتے تو السلام علیکم کے بعد سورہ اثر کی تلاوت کیا کرتے تھے اس کا مقصد ایک دوسرے کو سبق یاد کرانا ہوتا تھا نئے سیرے سے عزم نو کرنا ہوتا تھا اس سورت کے مزامین ایک دوسرے کو یاد کرانا مقصد تھا سورہ بڑی معروف ہے اور قرآن مجید کی جو الفاظ کے لحاظ سے مختصر سورتیں ہیں ان میں سے ایک ہے اللہ تبارک وطالہ نے قسم اٹھا کے کہا والأسر محبوب مجھے تیرے پاکیزہ زمانے کی قسم ہو محبوب تیرے خوبصورت وقار والے خلوس والے پاکیزہ بھائی چارے والے تیرے زمانے کی بے شک انسان نقصان میں ہے مطلق فرما دی تاقید لگا کے ان الانسان لفی خسر بے شک انسان نقصان میں ہے یا اللہ سارے فرمایا اللہ سوائے ان لوگوں کے کون جن میں چار خوبیاں پائی جائیں اللہ 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 ایک تو وہ ایمان لائیں وامل السالحات اور پھر نیک آمال کریں ایمان لائیں نیک آمال کریں اور پھر چپ نہ کر جائیں واتواسو بالحق پھر حق بعد کا اعلان کریں ایمان لائیں عمل سالح کریں تیسرا کام کیا کرنا ہے چلیں سارے بولیں گے تو اعلان بھی ہوگا ایسے تھوڑی ہوگا کہ ایک دو آدمی اعلان کرے تو دنیا جاگ جائے حق بات کا اعلان کرنا ہے ایمان لانے کے بعد عمل سالح کرنے کے بعد تیسرا حکم کیا ہے آپس میں حق بات کی تلقین کرو اور حق بات کی تلقین کرو اور پھر تمہیں کوئی کہے کچھ نہ پھر تم پہ ظلم نہ ہو پھر تمہیں ستایا نہ جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے پھر تم بڑے پاک ساب ساب زادے پیر زادے علامہ صاحب سیاستدان بیوروکریٹ بن کے بڑی ایک طرف ہو کہ ارام سے زندگی گزار سارے تم یہ کیسے ہو سکتا جب تم حق بات کی نصیحت کروگے پھر تکلیف آئے گی پھر کیا کرنا ہے وطواص بس سبر پھر ایک دوسرے کو سبر کی نصیحت بھی کرنی ہے وطواص بل حق ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرنے کے بعد تیسرا کام کیا کرنا ہے ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کریں اور پھر رستے میں تکلیف آئے گی آزمائش آئے گی پھر کیا کریں وطواص بس سبر پھر سبر کی تلقین بھی کریں یہ قرآن مجید نے چار شرطیں لگائیں فرمایا جس بندے میں یہ چار خوبیاں پائی جائیں گی اسے اللہ کامیابی عطا فرمائے گا مسلمان کی سوچ کے خلاف ہے یہ بات یہ قرآن کی فکر کے خلاف ہے کہ اپنی فکر کرو برما کے لیے کشمیر کے لیے فلسطین کے لیے بات نہ کرو اپنی فکر کرو یہ قرآن کی سوچ کے خلاف ہے یہ قرآن کے پیغام کے خلاف ہے اس لیے کہ اگر صرف اپنی بات ہوتی تو آمن اور آمل السالحات پہ بات ختم ہو گئی ہوتی پھر بات آگے نہ چلتی جب کہا گیا وَتَوَاسُو بِلْحَق حق بات کی تلقین کرنی ہے اگر بات صرف اپنی ذات کی ہوتی تو ٹھیک ہو گیا نماز پڑھی روضہ رکھ آج کی ختم ہو گئی لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ایک بستی میں دو تین چار نیک لوگ رہتے تھے میرے پیارے کریم رسول فرماتے ہیں تین چار بڑے پریزگار متقی صاحب ستھر صوفی صاحب درویج صاحب اللہ صاحب بڑے جو کہتے تھے بلکل میں کوئی بات نہیں کرتا کسی بادشاہ کو نہیں چھیڑتا میں تو بس لوگوں کو اللہ بتاتا ہوں میرا کوئی تعلق نہیں کوئی مرے کو جیئے بڑے نیک صاف ستھرے پریزگار باقی ساری بستی گناہ کرتی تھی نبی پاک علیہ سلام فرماتے رب کریم نے کچھ عرصے تک محلت دی پھر مشیت خداون دی اللہ کا قانون حرکت میں آیا تو جبریل ساری بستی تباہ کر دو تباہ کر دو اللہ محلت دیتا ہے محلت دیتا ہے ہم لوگ سمجھتے ہیں نہیں نہیں ہماری سیاسی چالنے صحیح چال رہی ہیں اللہ محلت دیتا ہے رب کریم نے فرمایا جبریل انہیں سچ بولنے والے دیاننداری والے آجی صاحب نمازی صاحب صوفی صاحب پیر صاحب بڑے خوبصورت ان کا کیا کریں میرے محبوب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں رب کریم نے فرمایا سب سے پہلے انہیں تباہ کرنا سب سے پہلے انہ انہیں سب سے پہلے اور الٹ دو بستی پہلے ان کا نمبر لگاؤ یا اللہ ان کی کیا غلطی ہے تو غلطی سن لیں غلطی یہ ہے کہ انہوں نے دو صفتیں پیدا کی ہیں اگلی دو پیدا کیوں نہیں کی اللہ کریم نے فرمایا جبریل دیکھو نا میری نافرمانی ہوتی رہی اور ان کے چیرے پر کبھی شکن تک نہیں آیا لوگ میرا قانون توڑتے رہے انہیں کبھی برا ہی نہیں لگا گناہ دیکھ کر کبھی خیال ہی نہیں آیا بدل میرے بھائی امت مسلمان اپنے لئے تو آئی نہیں دنیا میں نبی پاک اس لئے تھوڑے آئے تھے کہ پیسے کمائیں دنیا داری کریں جھوڑ ساتھ ماریں اور رخصت ہو جائیں بچے پیدا کریں یہ کام تو ہندو سکھ بد مت سارے کر رہے تو فقط اس کام کے لئے تھوڑی آیا ہے اللہ فرماتے میرے محبوب کے غلام تم بہترین امت ہو میں نے تمہیں امتوں کے بھلے کے لئے پیدا فرما ہے حجاد بن یوسف ظالم تھا ظلم کرتا تھا زیادتی کرتا تھا حضرت سعید بن جبیر ایک تابی بزرگ تھے اتنے بڑے بزرگ تھے کہ ساری رات نماز پڑھتے تھے سارا سال گوزہ رکھتے تھے ایک دن انہوں نے ممبر پہ بیٹھ کے کہا حجاد ظلم سے باز آ جائے ورنہ اللہ کی لاتھی بڑی بے آواز ہے حجاد بن یوسف کو پتا چلا کہ حضرت سعید بن جبیر نے میرے خلاب بات کی بلا لیا کہنے لگا تُو نے میرے خلاب بات کی ہے کہنے لگا تُجھے پتا ہے میں قتل کر دوں گا آپ فرمانے لگے نہ تو زندگی کا مالک ہے نہ موت کا مالک ہے تُو کیسے قتل کر کہنے لگا تُجھے پتا ہے ایک جملہ ہے ملہ جلال الدین رومی کا بڑے درویش تھے ایک بات کہنے لگے نمرود جتنے پیسے نہیں فیرون جتنی حکومت نہیں قارون جتنی دولت نہیں ورنہ فرمانے لگے میرے زمانے میں بھی کئی لوگوں کا خدا بننے کو دل کرتا ہے لیکن نمرود جتنے پیسے فیرون جتنی طاقت اور قارون جتنی دولت نہیں ورنہ ہو سکتا ہے لو دعویٰ کر جائے ماذا اللہ سلمہ ماذا یہ آج سے کئی سو سال پہلے وہ کہہ رہے ہیں آج تو الاد بڑے ابتر ہے اس کی نسبت خطر نہ فرمانے لگے حضرت سعید بن جب زندگی موت کا مالک نہیں کہہ لگا پکڑو قتل کرو اسے لے جاؤ جب پکڑ کر کھینچ کر لے جا رہے تھے نا تو حضرت سعید بن جبہر مسکرانے لگے اب ظالم کے سامنے مسکرائے تو اس کو بڑا غصہ آیا یہ میرا مزاک اڑاتا ہے بلا لیا ادھر آؤ کیوں مسکر آ رہے ہو کیا ہوا تو حضرت سعید بن جبہر کہنے لگے میں مسکرارہ ہوں تیری بیوکوفی پر اور اپنے اللہ کی دی ہوئی ڈھیل پر میں مسکرارہ ہوں کہ یا اللہ کیا بات ہے کیا تیرے شان ہے کیسے لوگوں کو ڈھیل دی ہوئی ہے میں مسکرارہ رہا ہوں تیری بیوکوفی پر کہ تو سمجھتا ہے شاید مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں کہنے لگا اس کو بار نہ لے جاؤ میرے سامنے قتل کرو ٹھیک ہے جی قتل کرنے لگے تو حضرت سعید بن جبہر نے مو کعبے کی جانب کر لیا جب آپ نے یہ آیتیں پڑی نہ کہ میں نے مو کر لیا ہے اپنے رب کی جانب کرو مجھے قتل کہنے لگا نہیں نہیں اس کا مو پھیر کعبے کی طرف ہو کہ قتل نہ ہو حیض عالم پر پاگل ہو گیا حضرت سعید بن جبیر کے حوصلے نے شکست دے دی نا کام ہو گیا مقبوط الحواس کہنے لگا اس کا مو پھیر دو جب کعبے سے پھیرا تو آپ فرمانے لگے اللہ فرماتا ہے تو مشرق اور مغرب سارا اللہ کا ہے جدر بھی مو کروگے اللہ اللہ ہے چار جانب پھیر دے جدر مو پھیرنا ہے پھیر دیا مو حضرت سعید بن جبیر کے گلے پہ خنجر رکھا تو آپ نے ہاتھ اٹھائے کہنے لگے اے اللہ میرے بعد اسے کسی اور پر مسلط نہ کر میرے بعد کسی اور پر مسلط نہ بس میں آخری ہوں جب آپ زبا ہوئے تو اتنا خون نکلا کہ لوگ کہتے ہیں جتنا اونٹ کے وجود سے نکلتا تر ہو گیا سارا خون نہیں نکلا تو وہ کہنے لگے لوگ مر جاتے مرتے وقت ڈر جاتے سہم جاتے خون سکڑ جاتا ہے لگتا ہے یہ شخص جو دنیا سے گیا ہے تو ڈھٹ کے گیا ہے یہ ڈھٹ کے گیا ہے دنیا سے حجاج بن یوسف رات کو سویا تو تڑپ کے اٹھا کیا ہوا گھر والے کہنے لگے کیا ہوا کہنے لگے سعید بن جبیر خواب میں آیا اور کہتے ہیں اٹھ مجھے بتا تو نے مجھے کیوں قتل کیا بتا بتا کیوں مارا اگلی رات پھر سویا تو وہی خواب گناہ نفسیاتی مریض بنا دیتا ظلم تجھے مخبوط الہواز کر دیتا جب تو زیادتی کرتا ہے تو اللہ فرماتے کہ میں تو اللہ کو بھولتا ہے اللہ تجھے اپنا بھلا دیتا پھر تو بھول جاتا ہے پھر تو سیدھے رستے پہ چلتا پھر بھٹک جاتا ہے پھر تو صحیح رستوں کا تعیل کر کے بھی گمراہ ہوتا ہے پھر تو روز وہی گاڑی چلاتا ہے حجاج بن یوسف تڑپتا ہے روتا ہے یہاں تک کہ بیمار ہو گیا پیٹ میں درد ہوتی ہے پتہ نہیں کیا ہوا تکلیف ہوتی ہے پتہ نہیں سارے حکیم طبیب ڈاکٹر کوئی نہ سمجھ سکا کہ بیماری کیا ہے جو بیماریاں خدای ہوتی ہیں ان کا لوگوں کو پتہ جو آزمائش رب کی جانب سے ہوتی ہیں وہ ڈاکٹروں نہیں کر پاتے مشکل اور شفاہ اسی وقت ہوتی ہے جب اللہ دینا چاہے اور جب رب بھی دینا نہ چاہے تو بڑے بڑے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہمارے بس کی بات نہیں رہی بغداد سے حکیم آئے پیٹ دیکھا کہنے لگے نہ تیرے مدھے میں کوئی دکت ہے نہ تیرے جگر میں نہ کسی اور جگہ ماجرہ کیا ہے ایک آخری علاج ہے آخری وہ کیا گوشت کا چھوٹا سٹکڑا دھاگے کے ساتھ باندھ کے موہ میں ڈالا اور پھر ایک باریک سٹنکہ لے کے اس کو اندر ڈالنے لگے گلے میں وہ گوشت کا ٹکڑا جب حلق کے اندر اتر گیا اس حکیم نے واپس کھینچا تو کیسے ایسی بدبو آئی جیسی کبھی جانور کیڑے مکوڑے لگے ہوئے باہر نکلے اور جب دیکھا تو جتنے محل میں لوگ بیٹھے تھے چلاتے ہوئے نکل گئے کہ یہ کیا مسئیبتیں ہیں حکیم بھی اٹھ کے دوڑنے لگا کہا تجھے کیا ہوا کہنے لگے حجاج تیری بیماری زمینی نہیں نہیں تیری مسئیبت زمینی نہیں کہا میری مرز تک تم کیوں نہیں پہنچ پا رہے تو لگتا ہے تو بددعا کا مریض ہے لگتا ہے تو ظلم کا مریض ہے جبر کا مریض ہے تڑپتا رہا سسکتا رہا ایک وقت وہ بھی آیا کہ گھر والوں نے کمرے میں بند کر کے تالہ لگا دیا دیوار سے ٹکڑے مارتا بھائی جو گناہوں کے بیمار ہوتے ہیں انہیں شفا نہیں ہوتی جو ظلم جبر بربریت کے بیمار ہوتے ہیں انہیں سکون قلب مجسر نہیں آتا دوانیا ان بیماریوں کی بنی ہوئی ہیں جو بیماریاں زمینی ہیں جو بیماریاں خوراق کی بد پریزی سے ہوتی ہیں جو گناہوں کی بات پریزی سے ہوتی ہیں ان کی بیماریاں ان کی شفا توبہ ہے ان کی شفا رجوع اللہ ہے ان کی توبہ اللہ سے معافی مانگنے سے شفا ہوتی ہے حجات جب مرنے لگا تو بھلایا دو چار قریبیوں کو بھلایا پتہ ہوتا ہے نا اپنے کرتوتوں کا آدمی کو پتہ کیوں بھئی عورت ہے تہنے لگا رات کو دفنانا ٹھیک ہے رات کو دفنانا دیں گے پھر کہنے لگا جب صبح ہو جائے تو صبح ہونے سے پہلے پہلے میری قبر زمین کے برابر کر دینا نشان مٹا دینا کہ وجہ تو کلمہ پڑتا ہے حضور کا حکم ہے کہ قبر کم از کم ایک بالش ایک گٹ تھونسی ہونی چاہیے زمین سے کم از کم تو تیری قبر مٹا دیں وجہ پتا ہوتا ہے اپنے ظلموں کا کہنے لگا مجھے پتا ہے لوگ میرے مرنے کے بعد میری قبر بھی نہیں چھوڑے امام حسین میدان کربلا میں تھے ایک رابی کہتا ہے سات تین دن پانی بند رہا ہے روٹی بند رہی ہے پر قرآن پاک کی تلاوت ایک منٹ کے لئے بھی بند نہیں ہوئی دعا اور التجا ایک منٹ کے لئے بھی بند حسین کے خیمے سے یہ آواز بار بار آتی رہی یا اللہ استقامت بھی دے اور سبر بھی عطا فرما دعا کا رستہ دیتی دعا تو تبدیلی لے آتی ہے کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے بس دعا دیتا فقط دعا دیتا ہے کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے بھائی تو دعا بھی چھوڑ گیا پہلی بات آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ جاگے مسلمان بنے دوسرا کچھ نہیں کر سکتے تو دعا تو کر سکتے ہے دعا کا رستہ اپنائیں اور پھر میرے نبی پاک علیہ السلام نے دو باتیں فرمائی کان کھول کے سن لینا دو بات حضور نے فرما ایک وقت آئے گا کہ میری امت کے خلاف کافر ایک دوسرے کو آو مسلمان کو مارے آو مسلمان تو صحابہ نے کہ یا رسول اللہ کیوں ہم تھوڑے ہو جائیں گے فرما نہیں تم بہت زیادہ ہوں گے چھپن اسلامی ملک ہے دنیا میں کتنے بول کے بتانا ہے اتنا سا برما ہے کسی غیر مسلم کا کتہ مر جائے تو یہ چیخ پڑتے ہیں اور یہاں کہتی ہے قوام مطیدہ کہ ہمیں داخل نہیں ہونے دے رہے تو بند کرو پھر سلامتی کون سن تحلیل کر دو قوام مطیدہ ختم کرو اگر تمہاری کوئی سنتا نہیں تو بنائی کیا ہے صرف مسلمان کو پریشرائز کرنے کے لئے اور آئے ہم نے قوام مطیدہ سے اب تم اپنے لئے کافر سے بھیک مانگو گے میرے عزیز نبی پاک علیہ صلی اللہ نے فرمایا کافر ایک دوسرے کو بلائیں گے مسلمانوں کو مارے یار سلام تھوڑے ہوں گے فرما بہت زیادہ ہوں گے تو حضور کیا ہوگا فرما تمہیں وہاں ہو جائے گا یار سلام وہ کیا ہے فرما دنیا سے پیار ہو جائے گا مرنے کو دل نہیں کرے گا دنیا سے اور مرنے کو اس وقت سمجھ لینا کافر تم پہ حاوی ہے میں اپنا اندازہ کروں آپ اپنا کریں مجھے دولت سے کتنا پیار ہے اور آپ کو کتنا پیار اقتدار سے پیار ہو جائے اور جب تجھے موت بری لگنے لگے تیرا مرنے کو دل نہ کرے پھر کافر تیرے اوپر چاڑ آئے گا آج دولت ہی دولت ہی تو رہ گئی ہے واقعی بچا کیا ہے میں اکثر کہتا ہوں شادیاں نہیں ہوتی تجارتیں ہوتی ہیں لڑکی والے کہتے ہیں کہ لڑکا زیور کتنا ڈالے گا لڑکے والے کہتے ہیں لڑکی جہز کتنا لائے گی تجارت ہر جگہ دولت ہر جگہ پیسہ ہر جگہ سرمایہ جہاں جس معاشرے میں تلاوت بکے نات بکے تقریر بکے اس سے زیادہ اور تباہی کا معاملہ کیا ہوگا میرے عزیز میرے رسول پاک علیہ صلی اللہ صحابہ کے قریب دنیا داری آسکی نہیں آئی حضرت ابو بکر صدیق نے پانی مانگا تو لوگوں نے دودھ دیا فرمایا پیچھے کرو ابو بکر نے نعمتیں چھوڑ دیئے اب ابو بکر وہ والا کام کرتا جو رسول پاک نے کیا فرمایا دودھ شہد پیش نہ کرو جو مانگتا ہوں بس وہ دو حضرت ابو بکر صدیق نے بڑے مالدار تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں کے پاس صحابہ اکرام جمع ہو کے آئے کون سے ایسا شخص ہے جس کی تنخواہ میں اضافہ ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں مجھے نہیں چاہیے پر ہم نے وہ لوگ دیکھے ہیں آجی صادق صاحب کو مسجد والوں نے کہا ایک ازار پہ تنخواہ بڑھانی ہے تو آج صاحب کہنے لگے میرا بڑا سونا گزار رہا ہوں دہ میں نہیں نہیں بڑھے نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ سیابا کٹھے ہو کے گئے کہنے کہ عمر حضور کے زمانے میں بزاہر گربت رہی جناب صدیق اکبر کے زمانے میں گربت اب تو بڑی ریل پیل ہے بہرین سے لاکھوں کمال آتا ہے آپ کو بڑے بڑے سفیر ملنے آتے ہیں پر آپ وہی پرانا کھڑتا اور وہی تعمت جو کئی جگہ سے سی آپ نے کئی جگہ سے پھٹی اور حضرت عمر ایک دن عید کی نماز پڑھانے گئے تھے تو ننگے پیر ہی چلے گئے لوگوں نے کہا جوتا فرمایا ٹوٹ گیا تھا یار پیر نے کہ کابل نہیں تھا فرما ننگے پیر آگئے لوگ کیا کہیں گے فرما چھوڑو عمر کے پاؤں ننگے ہیں لیکن عمر کے کردار میں تو کوئی شاک نہیں پیر ہی ننگے ہے نا کیا ہوا چھوڑو اس بات کو کوئی پیار نہیں دنیا داری سے دولت سے کوئی چکر ہی نہیں حضرت سید نا فاروق رضی اللہ تعالی کو سیابا نے کٹھے ہو کہا یہ امت کے بیدار ہونے کے طریقے جو ارز کر رہوں کہ جناب آپ اب بڑا مال غنیمت ہے اور جس طرح ہر سیابی کا حصہ ہے تو ایک نیا کرتہ ہی رہ لیں آپ خرید کے اب جب مشورہ ہو گیا شعبہ میں تو کہنے لگے عمر سے بات کون کرے گا نیا کرتہ پہننے کی عمر سے بات کس کو برا لگتا ہے یہ نیا کرتہ کون بات کرے گا حضرت سید علی المرتضی کا انتخاب ہوا کہنے لگے مولا علی کی بڑی عزت کرتے ہیں ان سے بڑا پیار کرتے ان سے لگے عمر میری بڑی قدر کرتا ہے بڑی بات سنتا ہے پر یہ کام نہیں میں عمر سے کہہ سکتا یہ کسی اور سے کہو تو کہنے لگے آپ رہنمائی کر دیں کس کو کہیں تو جناب علی المرتضی فرمانے لگے اگر حضرت عاش صدیقہ سے کہو گے تو عمر فورا مان جائے گا وہ مومنوں کی ماں ہیں سیابا حضرت عاش کے پاس عمر کو بلائیں ان کو کہیں بڑے بڑے سفیر آئے ہوتے ہیں وہی پرانے کپڑے پہن کے بیٹھ جاتے ہیں اللہ اکبر حضرت عاش نے پیغام بھیجا فرما عمر کو بلاؤ عمر فاروق دوڑے ہوئے آئے پڑھ دے کے پیچھے حضرت عاش کے پاس گھٹنوں کے بل امہ جی دیر تو نہیں کار آیا میں آنے میں حکم ہو حضور کے گھر سے پیغام آیا بڑے بڑے سفیروں کو چھوڑ کے بھاگے حضرت عاش صدیقہ کہنے لگی عمر دیکھو جائز پیسے ہوں تو اسلام اچھے لباس سے منع نہیں کرتا اب بڑا بڑا مال آیا ہے اب تیرا بھی عیسیٰ ہے تو صحابہ اکرام کی خواہش ہے کہ نیا کرتہ پہن لو بڑے بڑے سفیر آتے ہیں عرج بھی کوئی نہیں جائز بھی ہے کوئی منع نہیں حضرت عمر نے گردن جگا جی اممہ جی جی اممہ جی جی حضرت عیسیٰ کہتی بات ختم ہوئی عمر نے گردن اٹھائی تو عمر کی داڑی یانسوں سے بھری ہوئی کہتی مجھے کہنے لگے اممہ جی میں تو صرف مسجد میں دیکھا کرتا تھا آپ تو مصطفیٰ کو دن رات دیکھتی تھی جس طرح کے کرتے آمنہ کے لال نے پہنے یا مجھے بھی پہنا دو میں تیار ہوں میں پہن لوں گا میں تیار ہوں پر جس طرح کہ میرے نبی نے پہنے حضرت عاشق کہتی ہے میں پھوٹ کے روحی میرا پلو آنسوں سے پھر گیا فرماتی ہے میں عمر کی بات سنتی گئی تو میرا پلو آنسوں سے میں نے کہا عمر تو جا تو ٹھیک ہے فرماتی عمر فاروق سلام کر کے اٹھے امیر المومنین چلے گئے اس کونے میں صحابہ چھپے ہوئے تھے وہ آئے کہا عمی کیا بات ہوئی تو میں پھر رو پڑی میں نے کہا بتاؤں تمہیں پرانے کرتے نظر آتے ہیں اسے محمد عربی کے جلوے نظر آتے ہیں اسے رسول اللہ کا رنگ نظر آتا ہے اسے وہ غلامی نظر آتی ہے عمر کو دنیا سے پیار اور دنیا سے پیار نہیں تا دعا پتا کیا تھی یوں جھولی اٹھا کہ اللہ مرزق نا شہادت موت فی بلد حبیب اللہ عمر کو بستر والی موت نہ دینا موت شہادت کی دینا میں میدان میں جا کے نہیں مرنا چاہتا مجھے رسول اللہ کے شہر میں موت چاہیے باہر جا کے نہیں یہی میدان لگے مدینہ میں یہی موت ہے اسباب بنا میں مدینہ بھی نہیں چھوڑنا چاہتا بھائی ان لوگوں کو نہیں پیار تھا جناب صدیق اکبر کا وصال ہوا تو زیر کیا سر سے وہ جو آپ کو زیر لگا تھا بعض مفسرین نے لکھا کبھی کبھی وہ جو سامپ نے ڈسا تھا تو کبھی کبھی اس کا اثر آتا تھا بس اللہ نے شہادت دینی تھی کبھی کبھی ورنہ تو بڑی شفائیں تھی حضرت عمر شہید حضرت عثمان حضرت عمیر عمزہ مصب ابن عمیر میرے معبوب نے تو لسٹ بنائی شہیدوں کی شہادت سے پیار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے پیار کیا شہادت سے اسی لیے تو کافر اٹھ نہیں سکا کہ شہادت سے حضرت سعید بن محاد رضی اللہ تعالی کو زخم لگ گیا جنگ سے زندہ آگئے لیکن زخم ہے رو کے کہنے لگے معبوبہ سارے شہید ہو گئے میں ایسے ہی رہ گیا حضور نے فرمایا نہیں رب تجھے بھی شہادت کی موت ہی عطا فرمائے گا اسی زخم میں پڑھ دا ہو گیا میرے بھائی حضرت عمر بن جمہور رضی اللہ تعالی چار بیٹے لے اہد کے میدان میں آئے کہا معبوبہ میرے چار ہی تھے میں سارے لے آیا ہو سارے قبول ہے فرمایا ٹھیک ہے پھر خود بھی زیرہ پہن لی ایک ٹانگ سے لنگڑے تھے ٹانگ چھوٹی تھی حضور نے فرمایا تو نے کیوں لباس پہن لیا ہے کہا حضور میں نے بھی تو جہا جانا ہے تو حضور نے فرمایا تیرے چار بیٹے جو جا رہے تو کہا یا رسول اللہ کیا لنگڑے جنت میں نہیں جا سکتے حضور لنگڑے اللہ کو قبول نہیں میں نہیں جا سکتا تو میرے نبی پاک نے فرما نہیں جنت تو تیرا انتظار کر رہی ہے کہا حضور پھر میں بھی جاؤں گا بچے جائیں گے تو میں بھی جاؤں گا ایک بی بی اوہد کے دن تین سال کا بچہ لے کے گھر سے نکلی بی بی وں کہنے لگی دو منٹ حضور کا دیدار چاہیے نبی پاک آئے کیسے آئی ہو کہنے لگی مابوبہ میں شہید کی بیٹی شہید کی بہن شہید کی بیوہ ہوں میرے پاس اب جوان تو کوئی نہیں یہ تین سال کئی ہے حضور نے مسکر آکے فرمایا یہ کرے گا کرے گا کہنے لگی حضور سنا ہے اس لہے تھوڑا ہے ڈھال کی ضرورت ہے لوہے کی ڈھال ہوتی تھی جب تلوار آتی تھی تو آگے کی جاتی تھی کہ مابوبہ میرا شہید کی اممہ بننے کو بڑا دل کرتا ہے یہ میرا تین سال کا لے جاؤ جب تیر آپ کی کہہ کہی پکارا جائے گا وعدہ ہے تیرے ساتھ تیجے شہید کی میرے بھائی ہوتا تقاضی عدل جب تک پورا نہیں ہوتا آپ یقین کریں میرے حساب کہا کرتے تھے میں عدالت کو عدالت نہیں کہتا کچھاری کہتا ہوں اس لیے کہ عدالت وہ ہوتی ہے جہاں عدل ہوتا یہاں تو حال یہ مطا یہ وکیل کو نہیں پتا ہوتا کہ جو میرے پاس آیا یہ غلط آدمی ہے وہ اس کی مہد کرتا ہے کہ نہیں جھوٹ کے ساتھ آخر تک لڑتا ہے کہ نہیں لڑتا جو گواہ بنکے جا رہے ہوتے ہونے پتا ہوتا کہ ہم جھوٹے کی گواہ ہی دینے پر اس کے بعد شکوا بھی عوامی کرتی ہے خدا رہا تقاضے سمجھو مزاج سمجھو طبیعت سمجھو اسلام کی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل کا بول بالا کیا ہر مقام پر ہر نکتے پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل عدل اور عدل کی آواز بلند فرمائی کوئی مقام ایسا نہیں آپ پڑھئیے کتابیں اگر ایک کلمہ پڑھنے والے اور یہودی کا فیصلہ آیا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کو حق میں سمجھا تو نبی پاک نے یہودی کے حق میں فیصلہ دی ہے وہ منافق بگڑ گیا ہے حضرت عمر کے پاس گیا ہے لیکن حضور نے فرمایا جہاں جاتا ہے جہاں فیصلہ وہی کیا جائے گا جو عدل پر مبنی ہوگا جو انصاف پر مبنی ہوگا ہماری طبیعتوں کے اندر سے وہ جو جس سٹیج پہ کوئی بیٹھا ہے وہ وہاں بڑا ہے وہ جہاں بیٹھا ہے وہ سلطنت کا مہراجہ ہے وہ کہتا ہے نہیں نہیں میرے پاس سارا کچھ ہے یا تو میں اختیارات استعمال کروں گا وہ استعمال نہ ہوئے تو پھر دولت استعمال کروں گا تو جب اجتماعی مزاج اجتماعی مزاج قوم کا بگڑتا ہے پھر معاشرے میں نائنصافی عام ہوتی پھر ظلم عام ہوتا ہے پھر بے رہ روی کا شکا اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عدیث سولے درہ جاک کے سننا یہ والی رواہ اور اسے یاد کر لینا اس کا رٹا لگا لینا حضور نے فرمایا تھا جس معاشرے میں بے حیائی عام ہوگی وہاں ایسی بیماریاں پیدا ہوں گی جن کا علاج ہی کوئی نہیں ہوگا اور حضور نے فرمایا جس قوم کے اندر انصاف نہیں ہوگا وہاں قتل عام ہوگا انصاف نہیں جب تک مجرم کو سزا نہیں ملتی جب تک مجرم کو سزا نہیں ملتی اتنی دیر تک لوگوں کے لیے وہ نشان عبرت نہیں بنتا اتنی دیر تک لوگ باز نہیں آتے یاد رکھیں جب انصاف ہوگا عدل ہوگا اور عدل کرنے والے جب عدل کریں گے اور انصاف کا دامن تھامیں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے آپ سے ورا کریں بہت ساری چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں حکومت نے چھوٹی چھوٹی کمیٹیاں بنا دی ہیں مسالیتی کمیٹیوں کے لیے بین المذاہب کمیٹیاں بڑا کچھ بن گیا ہے لیکن لوگ گروہ بندی کا شکار ہیں گروہی تاثبات ہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارا ووٹ کس طرف ہے ہمارا مزاج کس طرف ہے اس رنگ میں ملت کا اجتماعی نقصان ہو جائے شرازہ بکھر جائے اور میں شروع میں کہا چونکہ وہ امام حسن فرمایا کرتے تھے اگر غریب پر ظلم نہ روکا جائے گا تو وہ ظلم امیر کے دروازے تک دی جائے گا ایک وقت آئے گا کہ امیروں کے ساتھ بھی زیادتیاں ہونے لگیں اس لیے کہ جب ظلم ہوتا ہے تو اس کی آگ بھی پورے معاشرے کو لپیٹ میں لیتی ہے اور جب انصاف ہوتا ہے تو اس کی برکتیں بھی سارے معاشرے کو فائدہ دیتی ہیں عدل انصاف ضروری امر مرنے کو دے لی نہیں مسلمان میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں کبھی شہادت کی آرزو پیدا نہیں ہوئی اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل مومن کا ہے ہی نہیں وہ تو منافق ہے جو کبھی دین کے رستے میں شہید ہونے میرے بھائیو دین کو بڑی ضرورت ہے بڑی ضرورت ہے بڑی اے خاصہ اے خاصان رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں وہ آج غریب الہربہ ہے فریاد ہے اے کشتی امت کے نگے بان بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے اور ایک شاعر کلم توڑ گیا کہنے لگا تجھ سے فریاد ہے اے گمبد خزرہ والے تجھ سے فریاد ہے اے گمبد خزرہ والے کعب والوں کو ستاتے ہیں کلیس آوال تجھ سے فریاد ہے اے گمبد خزرہ اپنے اندر دین کا درد پیدا کرو ذوق پیدا کرو مسلمان بن کے جینا سیکھو جب کوئی برادری پوچھے تو کوئی میں محمدی ہوتا ہوں میں مصطفی ہوتا ہوں میں رسول اللہ کا غلام ہوتا ہوں میں پہلے مسلمان ہوں باقی کچھ بعد میں ہوں خدارہ اپنے گھر میں پردہ کراؤ خدارہ رزق حلال کھاؤ اگر پردے نہ ہو رزق حلال نہ ہو تو جذبہ جہاد پیدا نہیں ہوتا خدارہ اپنے اندر انقلاب برپا کرو دین کے لئے جینا سیکھو دین بڑا تڑکتا ہے دین بڑا روتا ہے رسول اللہ آج تجارت کرنے والے ملتے ہیں آج سیاست کرنے والے ملتے ہیں دین والے نہیں ملتے دین کے درد والے نہیں ملتے اپیل ہے آپ سے آج رات دو نفل پڑھ کے اور کچھ نہ ہو سکے تو مسلمانوں کے لئے دعا ضرور کر دینا ان کے لئے دعا ضرور کر دینا نیاب کو بیدار کرو بیدار کرو بھئی میں تو ہم تو آج تک اس لئے دار رہے ہیں کہ ہمارا چیرہ ہی نبی پاک جیسا نہیں بن سکا تو دھاڑی رکھنے میں بھی ہم ڈرتے ہیں نمازی بن مسجد عباد کرنے میں مسلمان کہلانے میں بھی تک خوف ہے تو بتلاو نا اس سے آگے بعد کب چلے گی جہاد کی بات تو بڑی آگے جا کے بدل جاؤ رسول اللہ کا غلام بن کے جینا سیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالو یہی امام حسین کی سوچ ہے یہی امام علی مقام کا پیغام ہے اس کو کبھی فراموش نہ کرنا امام حسین ہمیں بتا گئے سارا کچھ لٹ جائے پر دین کے اندر کوئی نقص واقعہ نہ ہونے پائے کوئی شرابی کوئی بیمان کوئی لٹیرا کبھی اس کے سپورٹر نہ بننا ہمیشہ وہ کسی شاعر نے کہا تھا ہم سے نہ رکم ہوں گے قصید یزید کے کسی نے کہا کسی ظالم نے میری سپورٹ کر میری بات کر تو اس نے کہا ہم سے نہ رکم ہوں گے قصید یزید کے کیونکہ ہم لوگ تو حسین کے سیرت نگار ہیں ہم لوگ تو حسین کے سیرت نگار ہیں یہ محرم کے جو دن ہے یہ انقلاب کے دن ہے رونے پیٹنے کے نہیں انقلاب کے دن جذبوں کی بیداری کے دن ظلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کا جذبہ پیدا کرنے کے دن اس کو اسی رنگ میں لو اے خالق کائنات اپنے محبوب کی امت پہ رحم فرما اور اپنے فضل سے ہمیں دلوں میں جذبہ جہاد اور شوق شہادت اتا فرما یہ یوں لگتا ہے کہ یہ جان کوئی نہ کوئی ایسی شرارت کرتے ہیں جس سے لوگ اشتیار میں رہے ہیں جان بھوچھیں ہلم حوصلہ صبر ذات کے بارے میں تو ہے لیکن اگر کوئی رسول پاک کی بیجبی کرے تو پھر حوصلے کی بات تو ہے ہی نہیں پھر تو جہاد کی بات اور میں دیانت داری سے مسجد میں بابوزو بیٹھ کر جمعہ کے دن مشورہ دیتا ہوں حکومت کو اور وزیر قانون کو مشورہ دیتا ہوں کہ نہ فیرون کی حکومت ساری زندگی رہی نہ نمرود رہا نہ جاج بن یوسف رہا نہ یزید رہا اور یار ترباری بن کے حکمرانوں کی چاپلوسی کرتے کرتے تم یہاں تک آگئے ہو کہ اب نبی پاک کی عزت کو آس ڈالنا شروع کر دیا ہے اور اب یقین کریں سیاسی جماعتوں کا اتنا برا حال ہے کہ ان کے لیڈر کے بارے میں کوئی بات کرے تو پاگل ہو جاتے ہیں یہ اتجاج کر کر کے مجھے تو ان لوگوں کی فکر ہو رہی ہے جن لوگوں نے انہیں ووٹ دیئے ہیں وہ اللہ کو کیا جواب دے اور یہ اللہ ما شاء اللہ ساری سیاسی جماعتیں اس طرح کی اور میرا وزیر قانون صاحب کو بھی مشورہ ہے کہ زندگی بڑی تھوڑی ہے بڑی تھوڑی اللہ سب کو معاف کرتا ہے اپنے رسول کے غداروں کو معاف نہیں کرتا ہے وہ اپنے لیے جہنم کٹھی کرتے ہیں سارا کچھ دنیا داری رہ گئی ہے سارا کچھ صرف یہی رہ گئی ہے حضرت ابو بکر سردار تھے حضرت عمر سردار تھے قبیلے حضرت عثمان سردار تھے انہوں نے سرداریوں کو ٹھوکر بار کے رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھنا پسند کی سرداریاں چھوڑ کے غلام بن دے تم سرداریاں بچانے کے لیے رسول اللہ کی غداری کرتے ہو شرم میں آتی